نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملم متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ یوسف مکی صورت ہے بارہ رکوات اور ایک سو یارہ آیات پر مشتمل صورت یہ ترتیب کے اعتبار سے بارویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے ففٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں بنیادی طور پر ساری کے ساری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کا نام اگر ہم شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرقین مکہ یہ مکہ کے تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے یہ وہ دور ہے جب مشرقین مکہ ہر ہی حد کنڈا ہر ہی اپوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں استعمال کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنا بدگمان کرنا اور اس کے خلاف نعوذ باللہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوششیں جاری اسی حوالے سے یہ خود تو چونکہ پڑے لکھے نہ تھے یہ اکثر موقعوں پر اہل کتاب سے رجوع کرتے یہود اور عیسائیوں سے چونکہ وہ اہل کتاب تھے ان سے کوئی ایسے سوال پوچھتے جن کا اہل عرب کو علم نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اور ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی اقوام کے حوالے سے سوال پوچھیں گے جو آپ کے علم نہیں آپ جواب نہ دے پائیں گے اور نعوذ باللہ آپ کی نبوت کی صداقت جو ہے اس کے خلاف بات ثابت ہو جائے گی اور یہ سچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ثابت کرنے میں یہ کامیاب ہو جائے اس کے علاوہ بھی سورہ قحفز کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے کہ انشاءاللہ مشکین مکہ نے تین سوال کیے تھے تو یہاں پر وہ سوال مشکین مکہ کا جو سورہ یوسف کی نزول کی وجہ بنا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا مولد اور مسکن یعنی ان کی پیدائش کے جگہ اور ان کا آبائی وطن تو ہمیشہ سے فلسطین رہا ہے پھر یہ مصر یہ مصر کے منتقل ہونے اور ان کے مصر جانے کا ماملہ مصر علیہ السلام کے دور میں کیوں کر کیسے ہوا انشاءاللہ تاریخ پر جب بات ہوگی بنی اسرائیل کی تو میں یہ ساری رودات پھر بھی واضح کروں گی لیکن یہ سوال جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے امیتیں وحی کے ذریعے سورہ یوسف نازل کی گئی اور پورے کا پورا ان لوگوں کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کی منتقلی وہاں کی حکومت اور بادشخت کا ملنا اور پھر بنی اسرائیل کے گھرانے کو مصر منتقل کیا جانا یہ وجہ بنی تھی بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ مصر سے واپس فلسطین کیسے منتقل ہوئے یہ اور رودات میں ہم پڑھیں گے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ یوسف کے نزول سے صرف ان کے سوال کا جواب نہیں دیا لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی بات اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے مشرقین مکہ کے سوالوں کا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو اب مکہ کے اس دور میں انتہائی عذیتوں اور سختیوں اور ٹوچز اور پرسیکیوشنز کا شکار بنائی جا رہی تھی اور بہت زیادہ ظلم اور زیادی ان پر کی جا رہی تھی تو ان کو یہ واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں برحق ہیں لیکن رب رحمت کی طرف سے آنے والی تکلیفوں آزمائشوں میں حکیم رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تکلیفیں اور آزمائشیں ہمیشہ جاری نہیں رکھتا سبر کرنے والوں کو اللہ کی ولایت مدد نصرت حمایت ملتی ہے اور آنے والی تکلیفیں چھٹ جاتی ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دلوں میں مطمئن ہو جائیں سکون پائیں اور ایک سبر اور تقوی کی کیفیت کی وجہ سے ان کی لئے یہ مشکل دور گزارنا آسان ہو جائے صرف یہ بھی نہیں اس پورے کے پورے قصے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی نے مشکین مکہ کو بھی برادران یوسف کا رویہ دکھا کر تنبیہ کی مشکین مکہ کا رویہ بلکل برادران یوسف سے ملتا جلتا تھا اور ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو برادران یوسف نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایسا ایسا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے سچے اور اپنے نبی کی معاونت کے لیے کیسا معاملہ برادران یوسف کے ساتھ کیا سو دیکھ مشکین مکہ کو بھی کان ہو جائیں کہ اگر ہم اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اور رودان دوھرائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی برادران یوسف کے انجام کی رودان ہمارے ساتھ دوھرائیں گے تو گویا سوال کا جواب بھی ہوا ادھر دھارس اور تسلی بھی ہوئی اور ادھر ان کو متنبہ بھی کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام اور مشکین مکہ اور برادران یوسف ان کی اپس میں بہت زیادہ اس قصے میں مماثلت ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں قصوں کے اندر اس قدر سیمیلیارٹی ہے دیکھیں کہ برادران یوسف انہوں نے بھی قریش مکہ کی طرح حسد کیا دونوں کو بنیادی طور پر حسد کینا بغض اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قریش مکہ کا رویہ بلکل منوان ویسا تھا برادران یوسف نے بھی قتل کا جو ہے وہ پلان تیار کیا اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رویہ تھا قریش مکہ اور برادران یوسف دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے نبیوں کو اپنی بستی سے نکالنے اور ان کو جلا وطن کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا اپنی بستی سے جب حجرت کی یا جلا وطنی کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد اللہ نے دونوں انبیاء علیہ وسلم دونوں کو عزت بھی دی حکومت بھی دی عوضہ بھی دیا ریاست بھی دی اور امن بھی دیا پھر جب اللہ سبحانہ تعالی کی فتح نصرت ان کے شاملے خال ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالی نے دونوں کو مشکین مکہ کو بھی اور برادران یوسف کو بھی دونوں انبیاء علیہ وسلم کے سامنے حاضر بھی کیا اور پھر وہی جواب دونوں کا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں تو پورے کے پورے قصے میں بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت موجود ہے اگر اس سے ملنے والا اصول جو ہم پڑھیں گے ہم جو پڑھیں گے سورہ یوسف اس سے جو بنیادی پیغام اور جو بنیادی میسج آپ کو ایز ای سمری ملے گا وہ میں آپ کو ابتدام میں کچھ ہائلائٹ کرتی ہوں اس پورے کے پورے سبق کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میسج ملے گا مجھے سورہ یوسف سے تاکہ جہاں جہاں سے یہ اصول ملتے جائیں ہم اس کا نمونہ واقع سے لیتے جائیں سورہ یوسف کا پڑھنے کے بعد جو بنیادی ناصر اور پیغام واضح طور پر سامنے کھل کر آئے گا کہ ہر تکلیف ہر پریشانی ہر مشکل کو دور کرنے کی کوشش انسان کو بہر کیف کرتے رہنا ہے ہر مشکل پریشانی غم دکھ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش انسان کو بہرحال اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کرتے رہنا ہے اور کوشش کرنے کے بعد توقل رب پہ کرنا ہے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اور جو رب نے کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اور اسباب وہ خود سے خود فراہم کرتا ہے لیکن جو وہ کرتا ہے اس میں وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے وہ حکیم ہے جب ہوتا وہ ہے جو اس کی مرضی ہے لیکن وہ حکیم رب ہمیشہ کرتا جو کام ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی خیر کی حکمت عملی ضرور پوشیدہ اور پنہا ہوتی ہمیں بساوقات کبھی جلدی نظر آتی ہے وہ خیر اور حکمت کبھی تاخیر سے اور بساوقات نظر ہی نہیں آتی لیکن اللہ اللہ کی طرف سے جو بھی بے ازناللہ فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے وہ حکیم ہے تو جب وہ حکیم ہے اور ہم اپنی کوشش کر چکے اور حکمت والے کی طرف سے ازن سے ایک فیصلہ ہوا تو پھر مومن کو ہر تکلیف ہر غم ہر پریشانی پر سبر کرنا ہے راضی برعظہ رہنا ہے توقل کر کے اس کی طرف رجوع کر کے اپنی آقبت کی فکر کرنی ہے اور احسان اور حسن سلوک سے زندگی گزارنی ہے یہی ہے بنیادی لبے لباب سورہ یوسف کے پیغام کا اگر میں صورت پڑھنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی روداد مختصراً واضح کر دوں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت اسحاق کے اور پڑھ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فلسطین ہے اور خصوصاً فلسطین میں حبرون کا علاقہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ ہے اور یہی مولد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت انیس سو چھے قبل مسیح نائنٹین ہنڈرڈین سکس بی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے انیس سو چھے سال پہلے ہوئی جب برادرین یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پینکا تو اس وقت ان کی عمر لگ بھگ سیونٹین ٹو ایٹین اترانہ سال تقریباً ان کی عمر تھی اور یہ واقعہ ہے اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کا یہ علاقہ یہ جو کنہ تھا یہ کس علاقے میں قائم تھا یہ سکم کا علاقہ تھا اور یہ وہ گزرگاہ تھی وہ جو کافلہ جو گزر رہا تھا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک اردن ٹرانس جارڈن شرک اردن کا علاقہ جلاد جلاد سے یہ کافلہ جو ہے وہ آزم تھا مصر کی طرح اور راستے میں انہوں نے اپنا راستہ ڈائیورٹ کر کے بدلا اور وہ اس کافلے میں رکے اور یہاں سے جب انہوں نے پانی نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پایا اور غلام بد کے پھر بیچا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور غلاموں کی منڈی میں بکے اس وقت مصر کی حالت کیا تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس وقت ایک خاص بادشاہوں کا گھرانہ جن کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اردو میں انہیں چرواہے بادشاہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز یہ بنیادی طور پر مشرق تھے انہوں نے حملہ کر کے مصر کی ریاست کی اوپر قبضہ تو کیا تھا لیکن مصر کے لوگوں کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ اپنے بتھ اپنا مشرقانہ مذہب اور اپنے مشرقانہ عقیدے اپنے ساتھ لائے تھے اور اپنے مشرقانہ دین ہی پر قائم بہت زیادہ ظلم زیادتی رواہ رکھنا ان کے دور میں یہ طریقہ عام تھا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایٹین یئرز کی عمر میں کوئیں میں ڈالا گیا اس کے بعد تقریباً دو سے تین سال تک یہ غلامی کا دور اور اس کے بعد آٹھ سے نو سال تک قید خانے میں رہنا تیس سال کی عمر میں حکومت ملی لگ بھگ ان کو مصر کی اور پچاس سال حکومت کرنے کے بعد اسی ایٹی یئرز کی عمر میں انتقال پایا یہ مختصن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی رودان اب آئیں اس واقعے کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را یہ آیات ہیں کس کی؟ یہ آیات یہ جملے یہ باتیں جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ کونسی کتاب ہے؟ اس کتاب کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کتاب المبین کل ہم نے پڑھا تھا کتاب الحکیم آج اللہ نے اس کو کہا کتاب المبین کتاب المبین وہ کتاب ہے جس کی ساری باتیں کلیر کٹ دو ٹوک واضح بیان ہیں کوئی بھام نہیں کوئی شک نہیں پڑھتے جاؤ گے تو کلیر ٹو 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 مطلب تمہیں سمجھ آتا چلا جائے گا اور پھر اللہ نے فرمائے یہ کتاب المبین کیسی ہے؟ اسے ہم نے نازل کیا قرآن میں عربی زبان میں کیا ہے؟ کہ اس کو ایسے پڑھا جائے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا قرآن کے نزول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انتخاب کے لیے خاص طور پر عرب کا خطہ عرب قوم اور عربی زبان کیوں منتخب کی گئی؟ مختلف حکمتیں موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالی تو بہت ہی زیادہ جانتے لیکن ہمیں جو تھوڑی سی حکمت نظر آتی ہیں عرب علاقہ اور عرب قوم کے منتخب کیے جانے آفٹرال اتنی قومیں تھیں ان کو منتخب نہیں کیا گیا خاص عربوں کو اور عرب اور حجاز کے علاقے کو منتخب کیوں کیا گیا؟ پوری کی پوری گلوپ پوری کی پورے روح زمین میں سینٹر آف دہ ارث جیو پولٹیکلی جیو گرافکلی بھی اور پولٹیکلی بھی سینٹر آف دہ ارث جو ہے وہ حجاز کا علاقہ اور یہ سعودی عرب کی سرزمین ہے ایک وجہ یہ تھی دوسری بات یہ لوگ جو حجاز کے اور عرب کے لوگ تھے یہ بنیادی طور پر سہرہ نرشین تھے یہ دیزرڈ ڈویلرز تھے یہ سہرہ میں رہتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ سہرہ نرشین وہ لوگ ہو چاہے ہیں جو جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت تف ہارڈی ریزلینٹ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور صرف وہ ہی نہیں آسابی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور یہ وہ صفات تھیں جو اشاعت دین اور تبلیغ دین اور معاونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت بہترین ثابت ہوئیں اس قوم کی دوسری بات ہے کہ جسمانی اور آسابی طور پر نہیں یہ سہرہ نرشین لوگ اور سہرہ میں رہنے والے لوگ چونکہ کلے آسمان کے دیچے کلے زمین پر رہتے بستے ہیں یہ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں یہ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں کلوز ٹو نیچر ہونے کی وجہ سے فطرت کے قریب ہونے کی وجہ صرف دین فطرت کو سمجھنا سیکھنا اور جذب کر کے ایکسیپٹ اور اڈاپٹ کرنا اور اپنانا ان کے لئے بہت آسان وہ جو نام اقبال نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی بندہ بندہ سہرائی یا بندہ کوہستانی وہ جو پہاڑوں میں بسنے والے ہیں جو سہراؤں میں بسنے والے ہیں وہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ دین فطرت کو جلدی سے سمو لیتے ہیں اور جلدی سے ایبزوب کر لیتے ہیں اس کے علاوہ عربوں کی قوم یہ وہ قوم تھی جو بہت فسیح البیان تھے بڑے زبردست اوریٹرز تھے اور پھر یہ قوم تھی جن کا حافظہ بہت زبردست تھا انشاءاللہ اس پہ آکے بات ہوگی بڑا زبردست حافظہ تھا پھر یہ قوم تھی بڑے ماہت جنگجو تھے بڑے مضبوط آساب والے تھے اور یہ میمان نواز بہت تھے اور قبیلہ پرور بہت اور یہ قبیلہ پروری ہی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معاونت کا ذریعہ بھی بنی تو یہ کچھ صفات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالی نے اور پھر ان کے اندر ایک وہ لائلٹی کا جذبہ سنسیریٹی کا جذبہ جو بہت زیادہ نصر آتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے عربی کو ان کیوں منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے میں ایک تو اللہ یہاں پہ وجہ بتا رہا ہے اس لیے کیونکہ عربوں کو منتخب کیا تھا تو عربوں کی زبان کو منتخب کیا گیا اور دوسری بات ہی کہ عربی زبان بہت زیادہ فساخت اور بلاغت والی زبان ہے اور عربی زبان وہ زبان ہے جو معانی کے سمندر کو سمو لینے والی زبان ایک چھوٹی سی آیت اور میں نے کہلے میں نے پیشتے دنوں میں بہت زیادہ نشاندی بھی کی ہے چھوٹی سی آیت یہاں تک کہ ایک ہی لفظ ایک بہت وسیع سے معانی کو سمو لیتا ہے یہ اس کی جامعیت ہے زبان کی میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی نے شاید عربی زبان کیلئے قرآن کو منتخب نہ کیا ہوتا تو شاید تیس کی بجائے ساٹھ سپارے ہوتے اتنی کمپریہنسیو لی جامعیت کے ساتھ قرآن کی آیات میں اتنا بڑا مفہوم اور اتنے بڑے معانی بتا دیا جاتے ہیں اور صرف یہی نہیں معانی کو سمجھانے کے لیے مطلب کو بتانے کے لیے ایکسپریس کرنے کے لیے مضمون اس کے اندر ایک زبردست صلاحیت ہے اب پھر سب سے بڑ کے بعد پوری دنیا کے زبانوں میں سے یہ وہ زبان ہے جس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے وہی بات انگریزی میں اردو میں ہندی میں ہندکو میں کسی میں وہ بات وہ جملہ کہہ دیجئے جب اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تو جو تاثیر جو سوز جو اس کی لوچ اور جو اس کی حلاوت عربی میں ہوتی ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں اللہ نے اپنے قلام کے لیے اس بہترین زبان کو منتخب کیا اللہ اس زبان کا فہم اس کا ادراک ہمیں عطا فرما دے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہمیں تمہاری طرف وحی کر کے پیرائے میں واقعات بیان کرتے ہیں اور حقیقت تم سے بیان کرتے ہیں اگر آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا ہے احسن القصص حسین واقعہ کیوں کہا گیا ہے مختلف وجوہات ہیں ایک تو اس لیے کہ یہ قرآن وہ واحد نبی کا قصہ ہے آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم سورہ حود اور اور بھی واقعات پڑھیں گے ہر نبی کے واقعے جہاں پہ بھی ہیں وہ منتشر شکل میں آدھا واقعہ ایک جگہ آدھا ایک جگہ آدھا ایک جگہ اور ہم ان کو مختلف اجزاء کو ملاتے ہیں تو ایک پورے کا بورا واقعہ جو ہے وہ بنتا ہے یہ واحد قصہ ہے قرآن کا یہ واحد نبی ہے جن کا تذکرہ مربوط ربط میں کانٹینوٹی میں تسلسل میں یک جائے ایک صورت میں بتایا گیا اور ہر وہ قصہ خوبصورت ہے جس میں انٹرپشن نہ آئے ربط کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی مربوط طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھے گا جو بے ربط باتیں ہوتی ہیں کبھی ادھر کی ہاں کی کبھی ادھر کی ہاں کی اس میں تاثیر نہیں ہوتی بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو احسن القصص اس لیے بھی کہا کہ یہ ایک محسن کا قصہ ہے اب سارے کے سارے سورہ یوسف کے بیان اور اس کے پیغام سے کیا سیکھیں گے احسان کا پیغام سیکھیں گے مشہور تو ہے حسن یوسف ہماری بستی میں یہ حسن پرست معاشرے میں حسن یوسف مشہور ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری سورہ یوسف میں حسن یوسف کا کہیں اگر لپیٹ کے تذکرہ آئے گا تو صرف ایک جگہ لیکن اصل تذکرہ آئے گا تو حسن یوسف کا نہیں حسن یوسف کے تذکرے کے بجائے احسان یوسف کا تذکرہ آئے گا حسین یوسف کا تذکرہ نہیں آئے گا محسن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اللہ اس کو پڑھ کے ہم سب کو محسن بنا دینا حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات اور حسن عبادات عطا فرما دینا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو احسن القصص کہہ کر فرمایا اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اب بجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ یارہ ستاری ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے خواب برحق ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک خواب اور یہ بات ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہے ایک وہ خواب جسے ہم حدیث دل کہتے ہیں دل کی بات یہ وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو بات ہمارے ذہن میں ہمارے سوچ میں جو بھی خیال top of the mind ہوتا ہے ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوں کہا ہم ایک بات سوچتے سوچتے سوتے ہیں ایک چیز ہماری پریشان کر رہی ہے اور وہ منوانے کریل کی شکل میں سین کی شکل میں خواب میں آ جاتی ہے یہ خواب کیا ہے یہ حدیث سے دل ہیں دوسرے قسم کا خواب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا آپ نے متنبع کیا کہ یہ شیطان کا فتنہ ہے شیطان کے فتنے کی طرف سے یہ نوملی وہ خواب ہے جن کو دیکھیں ہم ڈر جاتے ہیں ہم سہم جاتے ہیں وہ جو نائٹ میرز جن کو کہا جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھی اور وہ ڈر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو استغفار کرنا چاہیے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ بائیں جانب اپنے سوئے وے اپنے بائیں جانب شیطان کو دھتکار دے آیت القرصی پڑھنا معوضتین پڑھنا بار بار اگر کچھ لوگوں کو بے خوابی اور بچینی والے خواب دیکھنے کا معاملہ لاحق ہو تو آیت القرصی معوضتین پڑھنا اور شیطان کی اکساہتوں سے پناہ مانگنا یہ ان خوابوں سے نجات کا ذریعہ ہے اس کے بعد تیسری قسم کا خواب وہ جو وحی الہی ہے وحی الہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی اس خواب کے ذریعے کسی بھی شخص کے دل میں کوئی بات الہام کرتے ہیں القاہ کرتے ہیں جیسے استخارہ کیا جاتے ہیں اور بس اوقات استخارہ کا جواب وہ خواب کی شکل میں ہیں تو یہ استخارہ انڈیریکلی ایک وحی الہی کی شکل اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ خواب سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اور حدیث میں یہ پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے سچے ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہیں یعنی اگر کوئی شخص سے خواب دیکھتا ہے اور جو اس نے خواب میں دیکھا وہ منعن ویسا ہی ہو گیا یعنی اس کا خواب سچا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس چیز کا پروف ہے کہ وہ شخص خود بھی سچے ہیں لیکن خدارہ اگر کسی کا خواب جھوٹا ہو تو اس کو جھوٹا مت لیبل کر دیجئے گا بہرحال خواب کے حوالے سے ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بیان کرنے کیلئے فرمایا کہ کوئی شخص خواب میں جو نہیں دیکھا اس میں یہ نہ کہہ دے کہ میں نے دیکھا کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں یہ نہ کہے میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں خوابوں کو بھی بسا اوقات لذت بیان اور ان کو زیادہ سے زیادہ مزین کر کے سنا دیا جاتا ہے خوابوں میں بھی خوابوں کے بیان میں بھی جھوٹ کی آمیزش دے اجتناب کرنا ہے اسی طرح خوابوں کو بیان کرنے کے حوالے سے حدیث کی گائیڈنس موجود ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو بیان نہ کرے یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی تو میں سے کوئی شخص اگر اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کرے سوائے اس شخص کے جو محبت کرنے والا اور قابل اعتماد ہے یعنی جو ریلائبل ہے جو محبت کرتا ہے ڈیپینڈبل ہے اور پتہ ہے کہ وہ حضرت نہیں کرنے لگے گا وہ کی نہ بغض نہیں ڈیویلپ کر لے گا اسی طرح برے خواب کے حوالے سے یعنی کوئی ہم خواب دیکھتے ہیں جس کے اثرات برے ہوتے ہیں جس میں کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے حوالے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بری چیز کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو بیان نہ کرے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بری چیز کا خواب دیکھتا ہے جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا وہ پرندے کے پر کے ساتھ پرندے کے پاؤں کے ساتھ معلق رہتا ہے اور جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے لہٰذا برے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا اور اچھے خواب کو محبت کرنے والے قابل اعتماد لوگوں سے بیان کرنا ہے جہاں تک خواب کا معاملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خواب میں دیدار کا ہونا یہ برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا یہ برحق ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے دیدار کے لیے یہ کہنا کہ کچھ وظیفے کچھ تذکرے کچھ خاص قسم کے درود کے آمال کو دہرانا یہ وسیلہ یا یہ ذریعہ یا سبب بن جائے گا ایسا کوئی معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی وظیفہ کوئی ذکر کوئی دعائیں ہاں خواہش اور طلب ہو سکتی ہے لیکن یہ وظائف جن کے ساتھ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہو جائے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی طرح ایک تاثر موجود ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ بخش دیا جائے گا یہ بھی چیز حدیث سے ثابت نہیں پیسے میں تھوڑی سی لوانشک لیے اگر بات کروں آپ دیکھیں یہ تصور کے خواب میں دیکھ لینے سے بخشش تو جو حقیقت میں دیکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ طیبہ میں ابو لحب نے بھی دیکھا ابو جہل نے بھی دیکھا عطبہ شیبہ نے بھی دیکھا تو انہوں نے جو آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں ان کے لیے تو کیا ہے طبط یدہ ابی الہ بین وطب اور جس نے خواب میں دیکھ لیا چاہے وہ بے نمازی ہو اس کے لیے بخشش کا معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے سمجھنے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بدتوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے بھر کیف یہ ایک عمومی سی بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا کیونکہ خوابوں کی تعبیر برحق ہے یہ علم اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کو جب کوئی خواب دیکھتے تھے تو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ اکرام کو اپنا خواب سناتے تھے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے اور اگر صحابہ اکرام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا وہ سناتے تھے تو آپ اس کی بھی تعبیر بتاتے تھے حدیث میں ایک کتاب علم الرعیہ کے حوالے سے موجود ہے اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے لیکن خواب کی تعبیر اٹکل پچو کوئی خود سے خود گھڑ گھڑ کے نہیں بتائیں گا یہ باقاعدہ علم ہے اس کو صرف وہی لوگ بتائیں گے جن کے پاس اس چیز کا علم ہے بخیرحال حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یہ خواب پوچھ کر حضرت یعصف علیہ السلام نے پوچھا تو جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کیونکہ کیا تھے قابل اعتماد نہیں تھے نا حسد کرنے والے تھے حضرت یعقوب جانتے تھے وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور احسائی ہوگا جیسے تونے خواب میں دیکھا ہے تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تین تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آلے یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے باقی ایسا ہی ہوا تھا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو ابتداء میں ہی بتا دوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بینی امین یہ ایک ماہ سے تھے اور پھر دوسری ماہ سے وہ دس بیٹے جو برادران یعقوب کے نام سے جن کو خصد ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ہینڈل کرنے اور ان کی تربیت کا طریقہ کتنا کامیاب تھا آپ دیکھیں کہ اتنا کامیاب طریقہ کے ایک محسن حضرت یعقوب علیہ السلام بن گئے دوسرے سابر بنی امین وہ بن گئے اور پھر باقی کے جو دس بیٹے تھے جو پہلے نافرمان تھے جو سرقش تھے جس طرح کی عادتیں تھیں وہ ہم آگے دیکھیں گے ان کو بھی فرما برداروں اور ان کو بھی اتاد گزاروں میں اللہ کی برقت اور اللہ کی مدر شامنے حال ہوئی لیکن ایک ہینڈلنگ اور ایک طریقہ کار تربیت کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی موجود نہایت سمجھدار سیانے اور زیرک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے اولاد کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اور ان کی تربیت یہ بہترین تربیت اولاد کے نسخے ہیں جو ہمیں کچھ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے ملیں گے جسے ہم کہیں نا گوڈ پیرنٹنگ ٹپس پیرنٹنگ ٹپس کہ اگر ہمیں والدین بننا ہے تو اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے ہم کیا نمونی اپنائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ نمونیں انشاءاللہ آج ہم اس صورت میں ضرور دیکھیں گے یہاں پہلا نمونہ نظر آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے والے سے اپنے خواب کی تعبیر سنی پوچھی انہوں نے بڑی محبت اور حکمت کے ساتھ خواب کی تعبیر تو بتائیں لیکن خواب کی تعبیر بتائی جاری ہے بالکل ایک عمومی سے ایک لیٹرل گفتگو ہے اور اس گفتگوی کے درمیان کیا کہا جا رہے پڑے گفتگو کے اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں انہ ربکا علی منحکیم یہ جو طریقہ کار ہے قضت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا وہ یہ نا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم اور تربیت ہے اور اعلیٰ تعلیم اور تربیت میں پہلی تربیت رب کی پہچان یہ وہ رب کی پہچان کا طریقہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کی جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے باقاعدہ کوئی درس کی محفل کریئیٹ نہیں کی جاتی باقاعدہ کوئی تعلیم کا ایک محول کریئیٹ نہیں کیا جاتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ کریکٹرسٹک اپنے بچوں کی تربیت میں آپ کو بہت تفاصل صورت میں نظر آئے گی بات بات میں چلتے چلتے ایک سرسری سے طریقے سے ایک انڈریکٹ طریقے سے ایک پیسیف طریقے سے ایک غیر محسوس طریقے سے لیکن لگاتار اپنی اولادوں کو رب کی صفات کی پہچان کروا رہے ہیں رب کی صفات سے مطارف کروا رہے ہیں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم خاص طور کے آج کے زمانے میں جاں اولادیں بہت اور اور چیزوں کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہیں ہم آئیں جب قرآن پڑھنے والی ہے اپنے بچوں کو آجو بچوں ہم تھوڑا سا درست کی بات چلو جی اب پھر شروع ہو گئی امی پھر بچوں کا جواب ہوتا ہے امی کو تو ایک ہی گام ہے جب بیڑھیں امی نہیں آج کے دور کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا نسکہ ہے بچائے اس کے کہ وہ باقاعدہ ہاں اس چیز کی اپنی حکمت ضرور ہے وہ بھی آفتنان ضرور ہونا چاہیے کہ ریگلو بیسز کے اوپر اہل خانہ کا ایک اجتماع اور اہل خانہ میں درس اور اہل خانہ کی تربیت اور تذکیہ کا محول لازم ہے لیکن یہ ایک بہت افیکٹیو سا طریقہ ہے ایک انڈاریکٹ غیر محسوس سا طریقے سے ہر وقت چلتے پھرتے خوشی میں غمی میں کوئی بات ہے اس میں رب کی تعرف کا صفات رب کا پیغام رب کا ذکر یاد رکھئے گا یہ انڈاریکٹ تعرف رب کا حضرت یوسف علیہ السلام جو والد نے یہ پہچان دی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اساسہ بن گیا یہ اساسہ بن گیا اس بیٹے کا جو باپ نے اس طرح رب کی پہچان غیر محسوس طریقے سے کر دی تھی اب پوری سورہ یوسف کی کہانی دیکھیں گے اسی رب کی پہچان کے گرد گھومبے گی یہ جو باپ نے اللہ کی پہچان ایک غیر محسوس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں باتوں میں بیٹے کے دل کے اندر راسخ کر دی تھی یہی رب کی پہچان اور برہان حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ان کے ایمان اور ان کے صبر کا اصل بنیاد بن گئی تھی پہچان لیا تھا بیٹے نے رب کو باپ نے پہچان کروا دی تھی یاد رکھنا یوسف تیرا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہاں سے آگے ذرا برادران یوسف کی خصلتیں دیکھتے جائے گا کہ یہ کیسے تھے اور ان کی حرقتیں کیسی تھی اور پھر کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت نے ان کو بدل کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اقتطام تک دیکھئے گا وہ کہنے لگے کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی کون حضرت بنی امین ان کا چھوٹا بھائی یہ دونوں ہی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں کونسا جذبہ آ گیا تھا حسد کا جذبہ یہ دونوں ہم کو زیادہ محبوب ہیں یہ حسد کا جذبہ تھا بڑا گھنڈا جذبہ ہے انتہائی قبی جذبہ ہے اور صرف قبی اور رب کا ناپسندیدہ جذبہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا پلے سے باندھ لیجئے آج کے دور میں یہ حسد کا جذبہ بہت زیادہ ہے جتنی دنیا کی محبت اور شوق بڑھتا جا رہا ہے جتنی دنیا مرغوب ہوتی جا رہی ہے یہ حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن پلے سے باندھ لیجئے یہ اتنا خطرناک جذبہ ہے یہ اتنا خطرناک جذبہ ہے یہ نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور صرف نیکیوں کو جلا کے راکھ نہیں کرتا یہ بڑے بڑے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے اور کن گھرانوں میں گناہوں کو آسان کرتا ہے پہلے حسد کس کے دل میں آیا تھا وہ جو اتنا عبادت گزار جن تھا کہ وہ فرشتوں کا جلیس اور فرشتوں کا ساتھی ہوا تھا اس کے دل میں جب حسد آ گیا تھا کہ یہ یہ آدم علیہ السلام اب اس کو سجدہ ہوگا اور میں رہ جاؤں گا اور میں یہ حسد آ گیا تھا حسد اور تقبر دو جذبے تھے جو شیطان کو مار گئے تھے فخرج منہ مضعوم مدغورہ بنا دیا تھا شیطان کو جنہ سے نکلوا دیا تھا اس کے پیروکاروں کو اللہ نے کہہ دیا تھا لَا مَنَّا جَحَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَئِنَ تم سب کو بھر دوں گا یہ حسد تھا پھر اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے اندر وہ بنیادی طور پر کیا آیا تھا وہ بھی حسد ہی تھا اور یہاں پہ بھی برادران یوسف کو حسد ہی دوچار ہوا تھا اہلِ کتاب یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی ہوا تھا اور ایمان کی رکاوٹ بن گیا تھا بڑا گندہ جذبہ میں پھر بتا رہی ہوں نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا اور بڑے بڑے گناہ آسان کر دیتا ہے ایسے ایسے قبیرہ گناہ آسان کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں حابیل اور قابیل کون تھے یہ کون ہیں یہ نبی کے ویٹے نبی کے پوتے نبی کے پڑ پوتے ان کے لیے اس حسد نے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیاتا یہاں تک بنا دیتا ہے درندہ انسان کو یہ حسد کا جذبہ آج گھروں میں جا کے اپنے دل کو بڑی قسرت سے کھنگا لیے گا میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو خرچ کے نکال دیجئے یہ ایسے سے عمل آسان کر دیتا ہے اور ایسے گھرانے میں آسان کر دیتا ہے میں اور آپ کیا ہے ان کے دل میں حسد آگیا اور یاد رکھئے گا حسد وہ ہے بیمار ذہن کا شخص ہے اس کے دل و دماغ کو آگ لگی اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی واللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں اور جب اس کو آگ لگ جاتی تن مندھن میں آگ دماغ میں لگی ہوتی ہے پھر اس کو کچھ نہیں سوچتا پھر وہ جانور ویشی بن جاتا ہے بڑے بڑے گناہ اور ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے اس کو سمجھیں کچھ نہیں آتی تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے اور پھر وہ منفی سوچ وہ جلاتا ہے وہ برباد کرتا ہے وہ کٹتا ہے اور بڑے بڑے گناہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر مصبت نہیں منفی سوچ ڈیویلپ ہو جاتی حاسد ہے اگلا رویہ حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں دوسرا رویہ کیا ہے تکبر کا رویہ پوری کی پوری شیطانی کامبینیشن ہے یہ دو کام کیے تھے شیطان نے وہی دو جذبے آگے برادرانی یوسف میں ہم جتھا ہیں ہم اتنی ہیں ہم دس ہیں ہماری نفری بہت ہے ہم موچے لمبے بڑے ہیں ہم طاقتور تگڑے بڑے ہیں یہ تکبر آگے وہ تکبر بھی ہیں حاسد بھی ہیں پھر اگلی غلط رویہ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان تو بلکل ہی بہک گئے ہیں استغفراللہ والد کے خستاخ بھی ہیں نافرما بردار ہیں بد اخلاق ہیں والد کے خستاخ ہیں ابا جان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کی مت ماری گئی ہے آج ویسے یہ جملہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے ہمی تو بلکل ہی پادا نہیں کیا ہوگئے امی کو ابا تو بلکل ہی بہک گئے یہ برادران یوسف کا جملہ تھا اللہ سبحانہ تعالی فلاتقل لہما اف کے احقامات کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی کہا گیا کہ ابا جان بہک گئے چلو یوسف کو قتل کر دو یہ ہے حسد ظالم بنا دیتا ہے درندہ بنا دیتا ہے اقل شعور پر پردہ ڈال دیتا ہے اور منفی کام سوچتے اگر کوئی اقل شعور والا ہوتا تو سوچتا کیا یوسف علیہ السلام اپنے والد کو کیوں زیادہ پیارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مصبت سوچ تو یہی تھی پروڈکٹف سوچ تو یہی تھی کیا کرتے ہیں یہ یہ کیا رویہ ہے کیوں ایسے ہیں محبوب زیادہ ہم بھی وہ کر لیں لیکن نا حسد کہاں آنے دیتی ہے مصبت اور پروڈکٹف سوچ وہ تو منفی طریقے کی طرف لے جاتی ہے ہم سے زیادہ پیار ہے ہم کیوں محنت کریں ہم اس کی ٹانک کیوں کھیجیں ہم اس کو کیوں نہ گرائیں ہم اس کو کیوں نہ ماریں محنت اور پروڈکٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کی طرف حسد نہیں پھر نیگٹیوٹی کی طرف حسد لے جاتا ہے کہا چلو جی یوسف کوئی قتل کر دو یا ایسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یہ کام کر لینے کے بعد نا پھر نیک بن جانا یہی کہا کرتا ہے گناہ شیطان جب گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو یہی کہتا ہے اب کرو پھر توبہ کر کے نیک بن جانا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکالے جائے گا میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا ہی رحیم ہے اور وہ کرتا وہ ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے اور جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اسباب وہ خود ہی سے پیدا کرتا ہے لیکن یاد رکھیے جہاں وہ تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے تکلیفوں کے ذریعے بناتا ہے تو ساتھ ساتھ تکلیفوں سے نکالنے کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے برادران یوسف نے قتل کا پلان کیا انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے اپنی چال چلی اللہ نے ارادہ کیا تھا نکلوانے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا قتل کرانے کا اللہ کا ارادہ تھا بچانے کا ان کا ارادہ تھا ملک بدر کرنے کا اللہ کا ارادہ تھا مصر لے جا کے حکمران بنانے کا ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چال ہے اللہ سبحانہ تعالی نے برادران یوسف کے ذریعے قتل کا جو سارا معاملہ تھا اللہ نے اپنی چال ڈالنے کے لیے ایک کے دل میں ڈال دیا قتل نہ کرو اندھے کوئے میں ڈال دو اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں جہاں تکلیفیں دیتا ہیں ساتھ ساتھ تکلیفیں دور کرنے کے ذریعے اسباب بناتا جاتا ہے نا امید نہ ہوا کریں مایوس نہ ہوا کریں اس قراردات پر انہوں نے جا کر اببہ جان سے کہا اببہ جان کیا بات ہے آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے کیسا دھوستے کے بات کریں کتنی دھوستے وہ جیسے کہتے ہیں اوپر والے ہو کے بات کریں باپ کو پریشرائز کر رہے ہیں باپ سے گن پوائنٹ پہ جہازت لے رہے ہیں نہ کوئی عطب ہے نہ کوئی اعترام ہے دھونس دے کے روب سے تقبر سے دب دبے سے بات کی جاری ہے ساری کریکٹریسکس دیتے جائیے گا برادرانی اصف کی آپ ان کے معاملے میں تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے حالانکہ ہم سچے خیرخواں ہیں کیا ہے رویہ جھوٹے بھی ہیں قول اور فیل میں تضاد بھی ہے ظاہر باطن میں فرق بھی ہے منافق ہیں کہیں کہ بیمان ہیں کہیں کہ بددیانت ہیں کہیں کہ کل اسے ہمارے ساتھ دھیجئے کچھ چگ لے گا اور کھیل کود لے گا دل بھی بہ لے لے گا ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں باتیں بھی جھوٹی دعوے بھی جھوٹے وعدے بھی جھوٹے باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے مجھے انتیشہ ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ بھاڑ کھائے جبکہ تم اسے غافل ہو اللہ اکبر حضرت یعصف علیہ السلام نے جو واقعے وہ بھیڑیے کی رودات تھے وہ پہلے بتا دی کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا اللہ علم الغیب ہے اللہ علم الغیوب ہے غیب کا علم حضرت یعصف علیہ السلام کے پاس نہیں تھا انہوں نے تو صرف اپنے زیرک اپنے سمجھدار اور اپنے سیانے اور دنیا کے معاملات کو جاننے اور پرکنے کی بنیاد پر ایک اندیشے کا اظہار کیا تھا جبکہ تم اسے غافل ہو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے اسے کھا لیا جبکہ ہم جتھا ہیں بار بار یہی تکبر ہم بہت تگڑا گروپ ہیں ہم بہت تگڑے ہیں بس تکبر ہے وہ جو دل میں گھر میں بساو ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ اسے ایک اندے کوئے میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی یاد رکھئے کہ کسیاں پورے کا پورا نہیں آئے گا کسے کا صرف وہ وہ حصہ جو امپورٹنٹ ہے جس سے کوئی میسیج ملنا ہے اور جس کو جوڑ کے ہم رب سے پورا قصہ کر سکیں گے وہ دیا جائے گا یہ کسے کا حصہ نہیں آیا انہوں نے کیسے بازو پکڑی کیسے ٹانگ پکڑی کیسے لڑے کیسے گرایا اللہ نے کہا بس کوئے میں گرا دیا اس کے بعد آگے سے قصہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی وحی کی کیا مطلب ہے اس عمر میں نبوت ہی تھی گئی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے وحی کس کو کہتے ہیں وحی کہتے ہیں کوئی ایک مبہم سا چھپا ہوا سا پوشیدہ سا خیال سوچ یا چیز جو اللہ کی طرف سے دل میں القا کی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے ہاں نبیوں کے دل میں جو ڈالی جاتی ہے یا اتاری یا پرشتے کے ذریعے بھیجی جاتی ہے وہ بھی وہی ہے اس کا سلسلہ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکا مکمل ہو چکا لیکن کوئی بھی سوچ جو کسی کے دل میں ڈالتی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی یہ وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے دل میں وہ کوئی نبی تو نہیں تھی نا لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا اور پھر صندوق میں رکھ تیرا دشمن اور تیرے رب کا دشمن اس کو تھام لے گا تو وہی اللہ کی طرف سے بس اوقات دل میں آنے والے خیال کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور صرف انسانوں میں نہیں ہے جانور چرند پرند ہیوانات کو بھی وحی ہوتی ہے یہ جو جانوروں اور پرندوں کی فطرت اور ان کی قدرتی عادتیں ہیں انسٹنگٹس جن کو ہم کہتے ہیں سب وحی کے ذریعے مثلا آپ دیکھیں ایک چڑیا کو وحی کے ذریعے ایک بیا جو بڑا خوبصورت سا گھونسلہ بناتی ہے اس کو وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے اپنے گھونسلے اور اپنے چھتے بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تو بس یہ ایک خیال ایک سوش تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں سکینہ ڈالنے کیلئے ان کو مطمئن کرنے کیلئے ان کو پرسکون کر لے کیلئے اللہ نے یہ ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتلائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہے آپ یہاں پہ رکھے ایک بات دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سترہ سال کے ایک نوجوان کو ان کے بھائی اندے کوئے میں ڈال گئے کونسے کوئے میں ڈالا تھا غیابات الجب اندہ کوئاں یہ کونسا کوئاں تھا ایک ایسا کوئاں جو ابھی استعمالی نہیں ہوتا تھا اندہ کوئاں انیوز ریڈنڈنٹ کوئی پرانا سا کوئاں اور یہ وہ بھی کوئاں تھا جس کی منڈیر بھی کوئی نہیں تھی اور کیوں ڈالا تھا انہوں نے اس کوئے میں ایک تو وہ کوئاں جس کی منڈیر نہیں ہے اس میں کسی کو لڑکا کے گرانا بہت احسان ہوتا ہے اور دوسرا یہ اندہ کوئاں اس لیے بھی منتخب کیا گیا تھا کہ نہ یہاں کوئی آئے گا نہ یہاں کوئی جائے گا اور نکلنے کا امکان جو ہے وہ نہیں رہے گا وہ اینڈریکلی قتل ہی کی تو سازش تھی بہرحال اگر آپ آگے چلنے سے پہلے دیکھیں کہ جب بھائیوں نے کونے میں ڈالا اور کونے میں ڈال کے چلے گئے کتنا بڑا ظلم کتی بڑی زیادتی اندھے کونے میں تنہائی میں اندھیرے میں نہ کھانے کو نہ پینے کو زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں اور اتنا بڑا ظلم اپنے بھائیوں نے کر ڈالا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا رویہ کوئی عام شخص ہوتا تو روتا دھوتا چیختا چنگھارتا اپنے بال نوشتا ٹکرے مارتا ان کو برا بھلا کہتا گالی گلوش دیتا بد دعائیں نکالتا اگر کوئی عام شخص ہے کچھ ذکر ہے یہاں پہ اگر روئے ہوتے آگے بھائیوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ شام کو تو روتے روتے اپنے بیاب باپ کے پاس آگئے اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہوتا تو یہاں ان کا بھی تذکرہ ہوتا لیکن رویہ کیا ہے سبر ہے تکلیف کے آتے ہی سبر ہے سبرن جمیل ہے رونا دھونا شکوے شکایتیں تانے تشنے گالی گلوچ بد دعا کا طریقہ نہیں ہے کیوں میں اتنے سابر بنے کیسے اتنے سابر بنے کتنا توقل ہے کہاں سے آیا تھا ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ باپ کی تعلیم اور تربیت کے جواخر نظر آ رہے وہ باپ نے سکھایا تھا یوسف علیہ السلام یاد رکھنا تمہارا باپ علیم اور حکیم ہے آج یہ باپ کی تعلیم کام آ رہی اس اندے کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا اس کوئے کی حالت اور میری کیفیت کا علم نہ میرے باپ کو ہے نہ میری ماں کو ہے نہ میرے بھائی کو ہے نہ میرے بستی والوں کو ہے اور کسی کو نہیں ہے اس میری حالت کا علم اس ذات کو ہے جو واحد ذات ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے سبرائے گا کہ نہیں آئے گا یہ رب میرا علیم ہے پھر ان کو بددعا ان کو شکو شکایت کیوں نہیں کیے تھے کیونکہ معلوم تھا کہ اگر جن بھائیوں ان کے علیم ہیں ان کے اس رویے پر سزا دینے پر قادر وہ علیم ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بھائیوں نے کیا کیا تھا وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا پھر اس کے بعد سبر کیوں رہا تھا کہ میرے سبر کرنے والے رویے پر بھی میرا رب علیم سمی بصیر خبیر ہے وہ میرے سبر کو دیکھ رہا ہے نہ رونا نہ دھونا نہ آہو فغا نہ گالی نہ گلوچ نہ بددعا صرف کہ یہ بات پتا دی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ جو رب دیکھ رہا ہے وہ حکیم ہے یہ تکلیف اس کی مرضی سے آئی ہے اس کے اذن سے آئی ہے اس کے علم میں بھی ہے وہ جانتا بھی ہے میری حالت اور اگر اپنے اذن سے جاننے کے باوجود وہ یہ تکلیف بھیج رہا ہے تو وہ حکیم ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر حالت میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر سرور یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے سبر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے ذکر کی توفیق دی تھی اور اللہ نے اپنے اوپر توقع دیا تھا ہم تو جانتے ہیں کوئے میں جانے ڈالنے جانے والے میں بہت حکمت تھی مجھے تو آپ کو تو روداز سے علم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئے میں ڈالنے جانے سے باقیتاً اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی خیر کا ماملہ نکالنا تھا کہ اللہ نے مصر کا حکمران بنانا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس حکمت کا اس وقت معلوم نہیں تھا سوچیں آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کرے اور کوئی کہنے والا کہیں سبر کرو اس میں کوئی حکمت ہوگی تو ایسا دل کرے گا اس کا موں نوچ لیں مجھے سبر ہے اس حالت اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی مجھے کوئے میں پھینکے لیکن حکمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر بات میں حکمت ہے لیکن اس چیز کا یقین اور اس چیز پر رویہ سبر کا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تکلیف میں جس کو اللہ کی برہان ملتی ہے کہ میرا رب علیم اور حکیم اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے اللہ تکلیفیں تو آنی یا نہیں ہے مشکلات تو آنی یا نہیں اپنی پہچان دے اور اس پہچان میں اتنا راستے قیمان دے کہ اللہ ہر تکلیف اور دکھ میں اللہ سابر بن جائیں اللہ شاکر اور زاکر ہو جائیں اللہ توقل کرنے والے تیری طرف پلڑ کر تیرے سامنے دعائیں حاجتیں کر کے تجھ پر اپنے معاملات چھوڑنے والے بن جائیں اچھا جی جب کوئے میں ڈالا اللہ نے تسلی دی ادھر بھائیوں نے کیا کیا شام کو روتے پیٹھتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اب بھجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھی اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیے نے آکے اسے کھا لیا اب ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام کے کمیز کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لیا ہے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بہت ہی بڑے سے کام کو آسان بنا دیا ہے اچھا سبر کروں گا بخوبی کروں گا جو باتیں تم بنا رہے اس پر اللہ ہی کی مدد مانگی جازت حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیا ہے کتنی بڑی تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہے کہ وہ بیٹا جو آنکھوں کا تارہ تھا جس پر حضرت ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو کیفیت کے برادرانے یوسف کو یہ خیال آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو کیا واقعی کوئی تفریق تھی اولاد کے درمیان تو عدل اور انصاف کرنے کہ تاقید اسلام کا طریقہ ہے تو کیا یہ کچھ نائنصافی تھی کوئی ایک جھکاؤ تھا ایسی بات ہرگز نہیں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت توجہ میں کوئی میلان اور جھکاؤ نہیں تھا یہ کیا تھا یہ وہ فطری رغبت تھی جو بس اوقات والدین کو ایک زیادہ سوالے ایک زیادہ نیک ایک زیادہ فرما بردار اور ایک زیادہ محبت کرنے والی خدمت گزار اولاد سے خود تھی میں اور آپ مائے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بس اوقات ایک بچہ اپنی خاص صفات کی بنیاد پر دل میں ذرا زیادہ گھر بنا لیتا ہے یہ فطری بات لیکن عدل میں کمی نہیں تھی بہر قیف عزت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے وہ بچہ جو اتنا آنکھوں کا تارہ تھا کہ لوگوں کے حسد کی شکار ہو رہا تھا وہ بچہ وہ بیٹا قتل ہو گیا ایک بیٹا قتل ہو گیا دس بیٹے قاتل ہیں ایک آنکھوں کا تارہ مقتول ہے مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی ظلم اس سے بڑی کوئی تکلیف کا مرقلہ ہے دس قاتلوں کا باپ اور ایک مقتول کا باپ کتنا بڑا ہم ہے کتنا بڑا ثانیہ ہے لیکن حضرت یعقوب اس سے بڑا ثانیہ کسی باپ پہ آ نہیں سکتا اس سے بڑی تکلیف کسی پہ آ نہیں سکتی لیکن اتنے بڑی تکلیف میں کیا ہے اللہ زینا ازا صابت مصیبت جو ہی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ہے وہ صبر اور صبر کیسا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل صبر جمیل کیسا صبر ہوتا ہے وہ صبر جس میں جمال ہے جس میں وقار ہے صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے کہ شروع میں رونا دھونا چیخنا چنگھارنا نوہ فغان کر کے بال نوچنا اور پھر مرتا کیا نہ کرتا صبر کر لیتا یہ صبر صبر جمیل نہیں ہوتا صبر جمیل تو وہ ہوتا ہے رائیٹ فرم دس سٹارٹ انسان اپنے وقار اور اپنے جمال کے ساتھ اپنے ٹھہراؤں میں کرے کتنا صبر ہے کیونکہ پتا ہے کہ رب حکمت والا ہے اور پھر اچھی پرنٹنگ کا طریقہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹے بھائی کو قتل کر کے آئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں بیمانی کر رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں اتنا بڑا ظلم کر کے آئے ہیں مجھے بتائیں کونسا ابقام میں ٹھیک جو وہ کر رہے ہیں غستاخ وہ ہیں بدتمیز وہ ہیں بدسلوک وہ ہیں حاسد وہ ہیں متقبر وہ ہیں بیمان وہ ہیں دھوکے باز وہ ہیں اور پھر ایسے ظالم کے ان کی آنکھوں کے تارے ان کے دل کے قلیجے کو قتل کر کے آگئے لیکن کیا رویہ ہے درگزر کر رہے ہیں غصہ پی رہے ہیں ماف کر رہے ہیں اور لگاتار اپنے بیٹوں کے ساتھ تحمل معاملہ فہمی بردباری کا رویہ اختیار کر رہے ہیں یا آج وہ انگریزی کا تو مقولہ ہے نا کہ سپیر در آڈ ان سپوائل در چائلٹ لاتھی ذرا سائیڈ پہ رکھو اور بچے کو بگاڑو یہ جملہ یہاں نظر نہیں آرہا کتنا تحمل کتنی ٹالرینس کتنا سبر کتنا پیشنس اور بچوں کی غلط رویہ پہ ان کو ماف کر دینا درگزر کر دینا حصہ پی جانا ہلن تحمل بردباری معاملہ فہمی کول اور کمپوز رہنا یہ رویہ دیکھئے تھے نہ ان کو ڈانٹا ہے نہ ڈاپٹا ہے نہ گالی ہے نہ گلوچ ہے نہ تانے ہے نہ تشنے ہے نہیں کہاں احمقو بے وقوفو جھوٹو بیمانو بددیانتو کچھ تو کہا ہوتا نہیں آج ایسے غصے ہمارے ناک پہ رکھی ہوتے ہیں بچہ بجارہ چھوٹا سا غلطی سے آ کے پانی کا گلاس کلین پہ گر جاتا ماں اٹھا کے دو تماشے لگاتی اور پتہ نہیں سناتی کتنا کچھ ہے اتنا بڑا کام ہو جانے پر کتنا بڑا دل کر لیا درگزر کر دیا سپیر دو روڈ اور سپوائل دو چائل نہیں ہوا آپ دیکھئے گا یہی رویہ رنگ بھی لایا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں صبر درگزر حلم تحمل معاملہ فہمی بردباری اور ان کی غلط روی پر اگنور کر کے ان کے لئے بخشش کی دعائیں اور اصلاح کی قسرت سے دعائیں اور شدید محبت اخلاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بیٹوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں اس وقت بھی بار بار رب ہی کا تعارف ہے واللہ مستعان رب کی تعارف اور رب کی صفات کا تعارف حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یعقوب لگاتار جاری رکھے ہوئے اور یہی تعارف کام آیا ادھر ایک کافلہ آیا اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لئے بھیجا سبحان اللہ اللہ ہمیں یقین آ جائے کہ رب کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف ہمیشہ نہیں ہوتی وہ رب الودود ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تکلیف دیتا ہے تو حکمت اور خیر کے پیش خیمے میں دیتا ہے اور طوفان اور بادل ہمیشہ چھٹ جاتے ہیں تکلیف آتی ہے تو ساہت ہی کبھی جلدی کبھی دیر سے اس کو دور کرنے کے وسیلے وہ رب پیدا کرتا رہتا ہے اپنے بندے کو ہمیشہ طوفانوں کی نظر چھوڑ نہیں دیتا اپنے بندے کو وہ علیم تنہا چھوڑ نہیں دیتا اور خاص طور پر سابروں کے لئے وہ مدد کے ذریعے پیدا کرتا رہتا ہے سبر کر کے تو دیکھئے علیم حکیم کو پکار کے تو دیکھئے ادھر کوئے میں ڈلانے کا حکم ہوا کوئے میں پھنکوانے کا طریقہ ہوا تو کوئے سے نکالنے کا طریقہ بھی میرے رب نے موجزانہ بنا دی اللہ ہمیں اللہ ہمیں مشکلات اور غموں کی دلدل میں اگر پھنسائے گا بھی نہ تو نکالنے کا بھی طریقہ وہی اختیار کرے گا اور وہ کرے گا مایوسی کفر ہے ناومیدی کفر ہے کبھی جلدی کبھی تیر سے مگر وہ نکالے کا ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے وہ کافلہ تھا میں نے بھی آپ کو بتایا وہ جلاد کے علاقے سے شرق اردن سے جلاد کے علاقے سے مصر کی طرف جارت اتجارتی کافلہ تھا اس کا جو سردار تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے اس کے حکم میں وہ ڈل گیا دل میں انہوں نے انہوں نے مارنے کے ارادہ کیا تھا اللہ نے نکالنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے عزت کا ارادہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کافلے کے سردار کے دل میں ڈال دیا انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا اور رستہ بدل گیا اس رستے سے آگئے اور پھر ایک انڈک ہوئے کے پاس پڑھاؤ کر لیا کیا ہوا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اور مصیبت ٹالنے والا وہی ہے اور مصیبتیں وہ ٹالتا بھی ضرور وہ سکا آیا اس نے پانی کا ڈول ڈالا اور اس نے کیا کہا مبارک ہو یا تو ایک لڑکا ہے مبارک کیا بات تھی بھولا بسرہ بچہ مل گیا مصیبت ہے اس کو تو کہاں پہنچائیں گے نانا پہنچاتے کہیں تو بیچیں گے ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو وہ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیش ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہیں تھے تھوڑی قیمت میں کیوں بیچا کیونکہ غائب سے ملا تھا نا اس طرح کا بچہ ہوا سے مل گیا تھا ان کا خیال تھا کہ کہیں وارث ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا جلدی جلدی بیچو جتنے میں بک جائے کتنے میں بکے تھے بیس درہم کے عوض بکا تھا یہ باپ کا لادلہ بیس درہم کے عوض بکا تھا یہ باپ کی آنکھوں کا تارہ اور یہ خزین حضرت یوسف علیہ السلام کتنی ناکتری کتنی بڑی آزمائش اس آزمائش کے بعد اب دوسری آزمائش ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ لادلہ جس سے لوگ حسد کر رہے ہیں اب جانوروں کی طرح انسانوں کی منڈی میں بیچا جائے گا کتنی بڑی آزمائش ہے خریدو فروخت ہوگی اس پیٹے کی اور پھر خریدو فروخت ہوتے وقت میں قیمت اتنی تھوڑی لگے گی ناکتری بزاتے خودے کا آزمائش ہوتی ناکتری بزاتے خود اور آگے غلامی کی آزمائش نظر آرہی ہے کتنی بڑی آزمائش لیکن اس ناکتری کی آزمائش میں بھی کیا ہے میرا رب جانتا ہے میرا رب حکمت والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی ناکتری ہے اس ناکتری میں بھی نا شکری نہیں ہے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہے آہو فغا نہیں ہے رونا دھونا نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے شکر ہے ذکر ہے توقل ہے اور راضی برعزہ ہے بسوقات یاد رکھئے گا یہ ناقدری کی آزمائش بھی بڑی تکلیف دے ہوتی ہوتی ہے کہیں کہیں قواتین کی تو ناقدریاں ہو جاتی ہیں سب کی ہوتی ہیں وہ بچی بیعہ کے جب اپنے سسرا جاتی ہے تو اس کی بھی ابتداہ میں بسوقات ناقدری ہوتی ہے اپنے گھر میں تو بڑی لادلی تھی بڑی سگڑ تھی بڑے کام کرنے والی تھی گھر میں سب سے سیانی تھی گھر میں سب سے سمجھدار تھی گھر میں سب سے سگڑ تھی ادھر گئی نکمی بھی ہو جاتی ہے سوست بھی ہو جاتی ہے فوہڑ بھی ہو جاتی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈکی اتنی بقدری لیکن کیا کرنا ہے ایسے حالات میں حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے نا پسوقات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ بہوں کے ساتھ ہیں یا آپ ساسوں کے ساتھ ہیں میں دونوں کے ساتھ ہوں کیونکہ میرا قرآن دونوں کو عداب اور طریقے سکھاتا ہے کہیں ہم کچھ سیکھیں گے اور کہیں ہم کچھ سیکھیں گے اللہ دونوں ہی رشتوں کو طریقے سکھاتا ہے دونوں اطراف اور جوانب کو عدب سکھاتا ہے یاد رکھے گا زندگی میں جب بھی ناقدری کی آزمائش آئے طریقہ یہی ہے خاموشی صبر تحمل توقل کنات کبھی بھی کبھی بھی جلدبازی رونا دھونا شکوے شکائتیں بھی بیٹھی ہیں بچیوں کو ایک میں مشورہ ضرور ہی دوں گی جو میں اس وقت دینا چاہتی ہوں وہ چھوٹا سا ایک نسخہ جو میری کستاد نے بھی مجھے دیا وہ کہا کرتی تھی میری شادی سے پہلے بھی انہوں نے مجھے یہ جملہ بتایا وہ کہا کرتی تھی اور جس بھی بچی کی شادی ہوتی تھی اس کو وہ بتاتی تھی کہا کرتی تھی کہ تم دیکھو جب تم بیعہ کے جاؤگی نا تو ابتدائی کچھ سال لونڈی بن جانا ابتدائی کچھ سال لونڈی بن جانا ساری زندگی مالکن مہرانی بنا کے رکھی جاؤ گی اور اگر جاتے سار مہرانی بننے کی کوشش کی تو ساری زندگی لونڈی اور باندی بنا کے رکھی جاؤ گی یہ جو جاتے سار نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر پورے نظام کو بدلنے کی جلدبازی کی جاتی ہے یہ ساری زندگی زلیل اور خوار ہو کی انسان کو گزارنی پڑتی ہے ویسے بھی اللہ آج اللہ تمہیں نہ شیطان ساری کی ساری جلدبازی ہیں شیطان ہی کی طرف سے اللہ ہمیں زندگی میں صبر تحمل حلم بردباری اور معاملہ فہمی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے اچھا جی بک گئے کتنی بڑی ازمائش ہے بکے تھوڑی کیمت پر بکے ناقدری ہوئی لیکن کیا میرا رب صرف تکلیفیں ہی دیتا ہے نہیں جب وہ تکلیفیں دیتا ہے آج پلے سے باندھ کے اٹھئے گا جب وہ تکلیفیں دیتا ہے تو پھر تکلیفوں کو ہلکے کرنے گھٹانے اور دور کرنے کے طریقے لاتا ہی لاتا ہے کسی بھی تکلیف میں مبتلا کو وہ چھوڑے گا نہیں وہ چھوڑتا نہیں وہ دیکھنے والا الودود رفع بلات اور آزمائشوں کے طریقوں کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرتے یہاں بھک گئے لیکن بھکتے وقت کس کے گھر پہنچ گئے مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بھئی نہیں ہے ہمارے لئے مفید صاحبے تو ہم اسے بیٹا بنا دے ارے بھکنا تو تھا ہی بھکنا تو تھا ہی خریدار تو بننا تھا مالک تو ملنا تھا اگر کوئی جالب ظالم سا کوئی جابر سا کوئی مارنے والا کوئی پیٹنے والا ظلم زیادتی کرنے والا کوئی تنگ دست سا مالک مل جاتا تو کتنی تنگی ہوتی لیکن کیا تھا اللہ نے بیچا اللہ نے غلامی کا معاملہ کیا لیکن ساتھ یہ آسانی کا طریقہ بھی کر دیا اللہ نے کہاں پہنچا دیا عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا یہ وہ تھا یا تو عزیز اس کا نام تھا یا عزیز اس کی پوسٹ یا دیزگنیشن تھی بہر کیف جو بھی تھا مالدار تھا صاحب اقتدار تھا حکومت تھی عدہ تھا رسوخ تھا یہاں پہ علم فن ہنر حکومت چلانے کے طریقے بھی سیکھے ان چیزوں کو ایکسپوسٹ بھی ہوئے مزید ریفائن پالش اور گرائنڈ بھی ہوئے اللہ کا یہ مقصد بھی تھا اللہ اس لئے تو یہاں لائے بھی تھا اور پھر گھر آنا کون سا تھا عزیز مصر نرمزاد تھا آجز تھا سادہ تھا حلیم طبیعت تھا اور سب سے بڑھ کے لاولاد تھا یہاں محبت بھی ملی شفقت بھی ملی غلامی تو تھی لیکن غلامی کے حالات میں بھی ایک آسانی کی سیچویشن جو اویلیبل تھی وہ میرے رب نے میسر کر دی اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح زمین میں قدم جمانی کی صورت نکالی اور اسے ماملہ مہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم اتا کیا اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے وہ اپنی چالیں اور وسائل اور اسبات فراہم کر لیتا ہے اور ہوتا ہے ان میں وہی ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے درجات بلند کر کے ان کو نبوت حکومت عوضہ اور مصر کا حکمران بنانا تھا اور نبوت سے نوازنا تھا کچھ دیر ابتدائی سترہ سال اللہ سبحانہ تعالی نے باپ کی گود یہاں نبوت بھی ملی نبوت کی تعلیم بھی ملی شفقت بھی ملی محبت بھی ملی حسن اخلاق سیکھا تربیت بھی ہوئی تذکیہ بھی ہوا دین بھی ملا جب یہ کام مکمل ہو گیا تو یہاں سے نکال کے اللہ نے عزیزیں مصر کے گھر پہنچا دیا یہاں دنیاوی علم ملا دنیاوی فن ملا دنیاوی ہنر سیکھا حکومت کے طریقے اقتدار کے طریقے اور عداب سیکھے اللہ اپنے کام کا بنا رہا ہے اللہ مانج رہا ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے کام کا بنا لے زندگی کے اتار چڑھاؤ مد و جذر کے مختلف مرخلوں میں سے ہمیں نکار کے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے کام کا بنا دے اور اللہ ان زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں اللہ ہمیں ایمان اور صبر کی توفیق کتاب فرما دے اچھا جناب پھر اس گھر میں کیا ہوا تکلیف غلامی کی اللہ نے آسان کی اب اگلی آزمائش جس گھر میں جس عورت کے گھر میں وہ تھا داستان میں کہیں ان کا نام زلیخہ بتایا جاتا ہے وہ داستان بنیادی طور پر حدیث کے ذریعے تو ثابت نہیں ہے بہت سی خرافات اس میں موجود ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کون ہے عزیز مصر کی بیوی ہے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آجا کس چیز کی دعوت ہے ایک مالدار ہے ایک حسین خاتون ہے اس نے بدکاری کی دعوت دی حدیث دورائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو ایک حسین جوان اور ایک مالدار عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہیں مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے یہ ہیں وہ باہیا با ایمان سچے ایمان والی حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ مجھے تو رب نے اچھی منزلت عطا کی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے کون فلا نہیں پاتا بدکاری زناکاری کرنے والا بےہیائی فہشکام کرنے والا بےہیائی فہاشی اوریانی بدکاری کی تابتوں پر لبیک کہنے والا اللہ کی نظر میں ظالم ہے اور فلا دنیا اور آخرت کی سے محروم ہے اللہ ہمیں ان میں سنا بنا دے دوسرا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھئے غلامی میں ہیں بستی سے دور ہیں گھر سے دور ہیں محبتوں سے محروم ہیں پرائی بستی میں اپنے وطن سے دور ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے اچھی منزلت عطا کی اس حالت میں بھی شکر ہے اس حالت میں بھی صبر ہے یاد رکھئے گا شکر کا تعلق خدا داد نعمتوں اور ان کی قسرت سے نہیں ہے شکر بنیادی طور پر ہمارے ذہن اور ہماری سوچ کے تریکی اور ہمارے سوچ اور ہمارے ذہن کے لیول کا طریقہ ہے ہم جس طرح سوچتے ہیں اور جس طرح بیہیو کرتے ہیں جس کے دل میں شکر ہے اگر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی کمی اور چند نعمتیں ہیں لیکن اس کے رویہ کے اندر یہ نعمتوں کے اطراف کا طریقہ ہے تو وہ شادہ فرہاں اور شکر گزار ہوگا لیکن اگر وہ نشکرہ ہے تو لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے اندر بھی کیا ہے وہ روتا دھوتا ہوگا یہ رویہ دیکھئے غلامی کے اندر بیٹھ کے بھی شکر کر رہے ہیں اور ہر حالت میں شکر کی گنجائش ضرور ہے ہر حالت میں شکر کی گنجائش ہوتی ہے جب بہت سی نعمتیں نہیں ہوتی تو شکر کی نعمتیں پھر بھی بہت ہوتی یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہمیں شاکر بنائے یہ ہمارا رویہ ہے ہماری سوچ کا طریقہ ہے جو ہمیں نشکرہ بنا دیتا ہے ان کی سوچ مصبت ہے اسی لئے شکر کر رہے ہیں غلامی میں پرائی قوم میں بیٹھے ہوئے ظلم کے انتشار میں بیٹھے ہوئے بھی شاکر ہیں اللہم جعلنی صبوروں وہ عورت اس کی طرف بڑی ہے اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف سے بڑھتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھ لیتا اللہ ہمیں بھی اپنی پہچانتہ فرما ہماری ہماری اولادوں کی سب کی عزتوں ایمان اسمتوں عبروں کی حفاظت فرما تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے وے بندوں میں سے تھا گویا چنے وے بندوں کو یاد ہے ہم نے اسے چنے وے بندوں کی بات کی تھی اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے نا تو چولے میں بندوں کو کیا کرنے ہیں بے حیائی فہاشی بدکاری زنہ کاری کے دروازے بند کر کے حیاء کا طریقہ اختیار کرنے ہیں کیونکہ ہر دین کا بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف کیا ہے حیاء آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگئے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کمیز پھاڑ دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شہر کو موجود پایا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سیوہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے ہیں اسے سک سزا دی جائے کیا ہے فوراں اپنی سائیڈ بدل گئی جھوٹی ہے اصل حدیث بتاتی ہے نا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر یہی رویہ ہے بے حیاء ہے فہاشی بدکاری زنہ کاری اور بے خیائی کا شکار ہے جب بے خیائی کر رہی ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے باقی سارے کام بھی آسان ہے جھوٹ بولنا بھی آسان ہے الزام تراشی بھی آسان ہے تحمد بہتان لگانا بھی آسان ہے بے حیائی سارے گناہوں کا دروازہ اور دریچے کھول دیتی ہے جب تجھ میں خیائی نہ رہے تو تو جو چاہے کر بے خیائی ہے آرام سے جھوٹ بولتی ہے آرام سے بیمانی کرتی ہے آرام سے کسی کے اوپر تحمد اور الزام تراشی لگا کے گیٹ اوے کرتی ہے کونسی اگلی آزمائش ہے غلامی کی آزمائش کے بعد اب اگلی آزمائش تحمد کی آزمائش الزام کی آزمائش اتنے سچے اتنے باہیا اتنے باکردار شخص پر بد کرداری کا الزام بد کرداری اور زناکاری کا دھبا بہت بڑی آزمائش ہے لیکن پھر پلنے سے باندے جب آزمائش آتی ہے جب رب کے اذن سے تکلیف آتی ہے تو رب اس کو دور کرنے کے طریقے ساتھ ساتھ فراہم کرتا ہے جب اس عورت کی طرف سے بدکاری کی دعوت کی آزمائش آئی تھی تو ساتھ ہی اللہ نے اس کے شہر کو بھیج دیا ساتھ ہی اس مصیبت میں اس آزمائش میں اللہ نے شہر کو دروازے پر بھیج دیا اب تحمد اور الزام کی آزمائش آئی ہے تو کیا ہوا اسی عورت کے اپنے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی اللہ نے ایک گواہ بھیج دیا اللہ آزمائے جانے والوں کو چھوڑتا نہیں اگر میں اور آپ رب علیم اور حکیم کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف میں سابر شاہر راضی برازار رہ کر اس کی طرف رجوع کریں گے اور توقع کریں گے وہ چھوڑے گا نہیں یہ پلے سے باندھ لیجئے تکلیفیں آتی ہیں آرزی ہوتی ہیں آندیاں آتی ہیں چھٹ جاتی ہیں بھاور میں کشتی پھنستی ہے بھاور ختم ہو جاتے ہیں رب چھوڑے گا نہیں وہ آرزی طور پر ہمارے رویے دیکھنے کیلئے آزمائے گا آزمانے کے بعد حالات کو بدل دے گا اللہ مایوسی سے بچا ناومیدی سے بچا بے سبری سے بتا اللہ شاکر صابر زاکر بنا کر توقع سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا اللہ نے اب تومت سے بچانے کیلئے وہ گھر کو گواہ بھیج دیا اس نے بڑے کرینے کی گواہی پیش کی اگر یوسف کا کمیز آگے سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچی اور یہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہو یعنی ایویڈنشل سرکمسٹانسز ایویڈنسز اس نے بتائے نا اور اگر اس کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے جب شہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کمیز پیچھے سے پھٹا تھا تو اس نے کہا اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَزُوِيمُ تو مورتوں کی چلاکیاں تو بڑے غصب کی ہوتی ہیں تمہاری چالے یہ جو جملہ ہے نا سورہ یوسف کا اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَزُوِيمُ اے عورتوں تمہاری چالے بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ بسوقات کچھ نہ سمجھ لوگ خواتین کے خلاف استعمال کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں تمہاری چالوں کے خلاف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ عورتیں بڑی چالباز ہوتی ہیں اور عورتیں بڑی مقار ہوتی ہیں اور عورتیں بڑی فریب بالی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمنٹ نہیں ہے عورتوں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ عورتیں بڑی چالباز ہوتی ہیں اور عورتوں کی بڑی چالاکیاں اور مقر اور فریب ہوتی ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیزِ مصر کا جملہ جو اس نے اپنی بیوی کے حق میں کہا تھا اس جملے کو کوٹ کیا ہے اللہ تو ہم عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے ہاں تو مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں اللہ کے ہاں کیا ہے اگر عورت زیادہ متقی ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہے اگر مرد متقی ہے تو وہ زیادہ محسس ہے اللہ متقی اور پرہزگار بنا دے تلہی آسا وہ بات سمجھ گیا اور بات سمجھ گیا بیوی کی بہہائی بدکاری کا پتہ چل گیا پھر کیا کیا یوسف اس کے معاملے میں تو درگزر کر دے اللہ اکبر بیوی کی اتنی بے خیائی بدکاری کا قصصہ کل کے سامنے بھی آ گیا یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تو معاف کر دے اور اے عورت چل تو اپنے حسور کی معافی مانگ تو ہی اصل خطاکار ہے اتنی غلطکاری شہر کو اپنی بیوی کی بدکاری زناکاری کا رویہ کھل لم کھلنا نظر آیا لیکن اس نے اپنی بیوی کو کتنے کتنے بے وقت ہیں اس معاشر کے شہر اور کتنے بے صلاحیت ہیں کوئی پاور نہیں یاد رکھئے گا اس معاشر کے اندر اس معاشر کا نظارہ اور اس معاشر کے حالات دیکھئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وہ معاشر ہے جہاں بے حیائی اتنی کھلی ہے کہ ایک عورت اپنے قلام اور اپنے گھر میں رہنے والے مرد کو کھل لم کھلا اس کے ساتھ آشکی اور اس کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کی داوتیں دیتی ہے معاشر کے اندر یہ بے حیائی یہ فسق اور فجور اتنا کیوں پھیلا تھا کیونکہ پیمانے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں تھے اس معاشر کے گھروں کے مرد یہ قوام نہیں رہے تھے معاشر کے گھروں کے مردوں کے پاس وہ قوام کی طاقتیں نہیں رہی تھی معاشر کے مرد وہ شہر دب گئے تھے وہ کمزور ہو گئے تھے وہ بے صلاحیت ہو گئے تھے اور معاشر کی عورتیں کھلی چھٹ گئی تھی معاشر کی عورتوں کے اوپر روک ٹوک نہیں تھی معاشر کی عورتوں کو کھلی چھٹی تھی ان کی جو چاہے کرتی تھی اس معاشرے میں کسی معاشرے میں جب مرد قوام نہ رہے گھر کا مرد قوام کو گھر کے اندر اتھارٹی نہ رہے اس کے پاس سپرویزن سرولنس چیکنگ کی قولٹی نہ رہے اور پھر جب جس معاشرے کے عورتیں بے لگام ہو جائیں جس معاشرے کے اندر عورتیں کھلے چھٹ جائیں ان کی پوچھ پکڑ کا سلسلہ ختم ہو جائے اس معاشرے کے اندر بے خیائیاں اوریانیاں فہاشیاں زنکاریاں اور بے خیائیاں ایسے ہی پنپنے لگتی ہیں اور یہ تھا وہ مصر کا معاشرہ جس کے ساتھ سابقہ پیش آیا تھا باہیا حضرت یوسف علیہ السلام کو شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں ذرا معاشرے کا محول دیکھئے وہاں گھروں کی حالت ہے مرد بیچارے قوام نہیں عورتوں کو کھلی چھٹی ہے عورتوں بے لگام ہیں دوسرا عورتوں کا حالت کیا ہے عورتوں کی گفتگویں کیسی ہیں عورتوں کے ٹاپکس کیسے ہیں عورتوں کی باتوں کے چکر کیسے ہیں بے ہیائی کے قصے ڈیٹنگ فلرٹنگ گھومنا پھرنا یہ تذکریں ہیں عورتوں کی باتوں کے مزامین دیکھ لیجئے جس معاشرے کے اندر عورتوں کی مزامین ایسے خرافات پر مشتمل ہوں گے اس معاشرے کا حال یہی ہوگا عزیز کی بیوی یہ گفتگو کے ٹاپکس ہیں ان عورتوں کے عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے محبت نے اسے بے عشق و عاشقی کے کشتے ہیں کوئی پوزیٹیو بات ہی نہیں ہے ان کی چھوپالوں میں ہمارے نزدیک تو وہ سریعی گلتی کر رہی ہے اس نے جو ان کی مقارانیں باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا ان کے لیے تکیے دار مجلسیں آراستہ کی زیافت کے لیے ہر ایک کے آگے چھوڑیاں رکھ دیں ہاں کیا ہو رہا ہے عورتیں بے لگام ہیں کھلی چھٹی ہے فضول گفتگو ہے بے کار لا یعنی فہاشی اور یعنی کے قصے ہیں عشق و عاشقی کے تذکرے ہیں اور پھر عورتوں کی محفلیں برپا کی جا رہی ہیں عورتوں کے یاشیوں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں کہیں کافی پارٹیاں ہو رہی ہیں کہیں کمیٹی پارٹیاں ہو رہی ہیں انصر عورتیں پھر رہی ہیں مرد کوئی ان کی روک ٹوک کرنے والے نے اس معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ تھا وہ مصر کے دور کا معاشرہ اللہ ہمیں ایسے معاشرے کو بچنے کی توفیق عطا فرمات پھر این اس وقت یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑی رکھ دی گئی تو گویا چھوڑی سے کھانا اور چھوڑی کھانے پینے کے عداب کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عداب میں آپ نے زیادہ پسند کیا اپنے ہاتھ سے کھانا اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کھانا تنابل فرماتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کو استعمال فرماتے تھے اور جب آپ تین انگلیوں کا استعمال فرماتے تھے تو پہلے اور حد سے حد پہلے دو پور جو ہیں یہ سالن اور کھانے سے آلودہ ہوتے تھے نیچے انگلی کی جڑ تک کھانا پہنچنا سنت سے ثابت نہیں یعنی بہت زیادہ اس کو مکس ان کرنا اور وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تین انگلیوں سے کھانا تھالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاٹ کے صاف کرنا تھالی اور کھانا چھوڑ کر ضائع کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ رائے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حرس سے زیادہ ڈال لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے ایک حرس خوص تمہ اور لالچ ہے اور دوسرا زیاء اسراف اور اللہ کی نعمتوں کا انکار اور نشکری ہے اتنا ڈالیں جتنا چاہیے اور جتنا ڈالیں پھر اس کو ختم کریں کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب کسی شخص کی تھالی میں کھانا بچ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے رسک میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر کیف کچھ موقعوں پر چھوڑی بھی استعمال کی گوشت کو عبدان سے کٹ کر کھاتے تھے لیکن چھوڑی بھی استعمال کی چھوڑی کانٹا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی چاہے لیکن چھوڑی کانٹے کے استعمال میں یہ یاد رکھئے گا کہ جب چھوڑی کانٹے کے ساتھ کٹا جاتا ہے تو لکمہ ڈالنے والے پھر الٹے ہاتھ سے ڈالتے ہیں ایسا کرنے سے پرہیس کرنا ہے اگر چھوڑی کانٹا کہیں استعمال کرنا ہے تو پھر ٹکڑے کر لیے جائیں گے کانٹا سیدھے ہاتھ پکڑا جائے گا اور لکمہ سیدھے ہاتھ سے موہ میں ڈالا جائے گا ویسے یہ دکھاوے کے معاملے کے لیے کوئی پسندیدہ نہیں ہے لیکن بہر کیف استعمال کیا جا سکتا ہے پھر این اس وقت جب وہ پھل کٹ رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کے نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں اور بے سخت تا پکار اٹھیں ہاشا اللہ یہ شخص انسان نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ یہ واحد موقع ہے جہاں حسن یوسف کا تذکرہ ہے پوری صورت میں یہ واحد موقع ہے جہاں حسن یوسف کا تذکرہ ہے باقی ساری سورہ یوسف احسان یوسف کا نمونہ پیش کرتی ہے عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی بے شک میں نے اسرے جھاننے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا اگر یہ میرا کہنا نہیں مانیں گے تو قید خانے میں جائے گا اور بہت ظلیل و خار ہوگا اللہ اکبر بچہ کسی نے کہا نا دروگو حافظہ نباشت جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا وہی کہانی ہے پیچھے کیا کہہ رہی تھی پیچھے کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے رجھا رہا تھا اور یہاں کیا کہہ رہی ہے میں نے ہی اسے رجھایا تھا اصل میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ جھوٹ اکیلا نہیں آتا ایک جھوٹ کے ساتھ اول تو بہت سے جھوٹ آتے ہیں جھوٹ اسی لئے ام الخبائس ہے that it never stays alone اس کو cover up کرنے کیلئے اس کو support کرنے کیلئے اور مزید گناہوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے بہر کیف جو بھی ہوا ایک دفعہ کچھ ایک دفعہ کچھ اسی لئے تو جھوٹ اپنا اعتماد کو بیٹھتا ہے نا ابھی یہ دیکھ لیجئے معاشرے کا حال کیا ہے وہ کیا رہی ہے جو باہیا ہے وہ قید کر دیا جائے گا اور جبائی ماں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا بے ہیاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنیسبت اس کام کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں فکر دیکھ رہے ہیں پیمانے دیکھ رہے ہیں زندگی کی ترجیحات دیکھ رہے ہیں بے ہیائی فہاشی اوریانی زنقاری بدکاری سے زیادہ بہتر کیا ہے اللہ مجھے قید کرا دے اللہ مجھے موت دے دے لیکن عصمتوں عبروں اور ایمان کی حفاظت اول ترجیح ہے اپنی حیاء اور اپنی عبروں کی حفاظت اصل ترجیح ہے اللہ جس معاشرے کو بھی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر تو نے مجھ سے ان چالوں کو مجھ سے دفعہ نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا گویا بہنائی فہاشی زنقاری بدکاری جاہلانہ کام ہے پڑے لکھوں کا کام نہیں ہے اجزادہ پڑے لکھیں ان کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی رب سچا ہے سچائی پر ایمان لانے والے اور سچے دل سے حیاء کی طلب اور تڑپ کرنے والوں کی دعاوں کو وہ سنتا ہے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عالتوں کی چالیں اسے دور کر دی بے شک وہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا اور سب کچھ جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کیلئے اسے قید کر دیں اللہ اکبر معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے مرد بچارے کتنے مجبور لاچار ہیں جب مرد لاچار ہو جاتے نا تو معاشرے کا یہی حال ہو جاتے ہیں عورتیں کتنی گھلی چھٹی بے لگام ہیں اور پھر معاشرے کے اندر حال ہی ہے نیکوکاروں کو قید کیا جا رہا ہے گناہگاروں کو کھلی چھٹی دی بھی ہے اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے قید خانے میں دو غلام اور بھی تھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو روداد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سناتے ہیں اس کی ساری باریکی سے سارے وینٹس نہیں بتائے جاتے امپورٹنٹ امپورٹنٹ حصے تاکہ ہمیں ساری روداد جو ہے وہ سمجھ آجائے وہ نریٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد قید کرنا اور اب پھر قید خانے کے حالان قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل تھے ایک روز ان میں سے ایک نے اس کو آ کے کہا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھا خوابوں کی تعبیر کا علم تھا میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے کہا میں نے سر پر روٹیا رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی کیوں آئے تھے قید خانے میں ہے کوئی وہاں قاتل ہوتا ہے کوئی چور ہوتا ہے کوئی ڈاکو ہوتا ہے کوئی لٹیرا ہوتا ہے کوئی اچکا ہوتا ہے کوئی زانی ہوتا ہے کتنے کتنے بڑے گناہگاروں کے درمیان رہ رہے ہیں لیکن amidst all of them یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے تھے یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے تھے انہوں نے بچہ بتائی ہم دیکھتے ہیں تجھے کن میں سے کیا وہ حسن یوسف سے متاثر ہو کر آئے تھے کیا وہ یہ متاثر ہو کر آئے تھے کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے اس کے پاس جائیں کس چیز نے ان کو کھینچا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے ایک میگنٹ تھے ان کے اندر قشش تھی کس کی حسن اخلاق حسن معاملات حسن سلوک کی قشش تھی یوسف علیہ السلام ہم تو آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں آپ کی اخلاق آپ کے معاملات آپ کے عبادات آپ کے طریقوں کے اندر خسن ہیں یاد رکھئے گا اگر دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اگر دین کی دعوت دین کے تبلیغ اور دین کی اشر و نشات کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر محسن بننا ضروری ہے محسن کیا ہوتا ہے ایک میگنٹ ہوتا ہے محسن وہ میگنٹ ہوتا ہے جس کی شوائن لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں محسن جب دائی محسن بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کو قائل نہیں کرنا پڑتا وہ خود سے خود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کو بھلانا نہیں پڑتا لوگ اس کی طرف خود سے خود کھنچ کے آنے لگتے ہیں دعوت دینے والے ہر فرد کو سورہ یوسف کا پیغام دعوت کے شعبے میں نکلنا چاہتے ہو اپنے اخلاق میں اپنے عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے سلوک کے طریقوں کے اندر حسن پیدا کرو محسن بن جاؤ احسان کرو لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دو لوگوں سے اپنے معاملے سے زیادہ کرو ان کو محض اللہ کی رضا کے لیے کرو اور لوگوں کے ساتھ کیسے کرو لوگوں کے ساتھ احسان کرو دکھ دے کر اپنے احسان کو زائع نہ کرو اپنے محسنوں کو تسلیم کر کے محسنوں کو بھی ان کے احسان کا بدلہ دو اللہ محسن بنا اللہ احسان کے طریقے سکھا اللہ محسنوں کے اعتراف کا ذرف عطا فرما اور اللہ محسنوں کے احسان ان کے بدلے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی اب جب خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتے ہیں اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں انہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا کیونکہ جب وہ آئے تھے آپ کو بتے زندہ میں اور قید خانوں میں کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانے اس وقت سے پہلے تھوڑا سا وقت تھا انہوں نے ثواب کیا خواب کی تعبیر کا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ہر موقع محل استعمال کرتے ہیں نا دعوت اور تبلیغ کا کوئی اپنے کام سے آیا ہے تو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دعوت تھوڑی سا تبلیغ یہ بھی طریقہ اپنی زندگی میں اپنا لیجئے گا پہلی بات ایک تو معاشرے کے لئے مفید بن جائے لوگوں کے لئے یوسفل بن جائے تاکہ لوگ اپنے کام کے لئے آپ کے پاس آئیں یہ میں آپ کو دعوت کے تھوڑے تھوڑے نسخے بتا رہی ہوں ان کو اپنا لیجئے گا جب اپنے علاقوں اور اپنے گھروں میں جائے لوگوں کے لئے یوسفل بن جائے مفید بن جائے لوگوں کے لئے محسن بن جائے لوگ اپنی کام اپنی ضرورت سے آپ کے پاس آئیں گے اور جب پاس آئیں گے ان کا کام بھی کر دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی دعوت اور تبلیغ چھوٹے سے جامعے اور موثر طریقے تک ان تک پہنچا بھی دیں ہر موقع محل کا فائدہ اٹھا کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی بات پہنچاتے رہنا یہ طریقہ ہے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ جو ان سے فیض پانے آئے تھے ان کو فیض پہنچا دیا پھر ساتھی چونکہ ایک چھوٹا سا اللہ کی تعریف کا خطبہ دینا تھا تو حکمت سے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اب یہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں میں کچھ اور بنانے لوگوں کا تو یہ کہیں گے لو جی یہ تو اور باتیں شروع ہو گیا میں ان کو پہلے ہی بتا دوں میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا پہلے میری سن لو پھر میں تمہاری تمہیں سنا دوں گا تاکہ تسلی سے سن لیں پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا اور پھر ساتھی کیا کہا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیا کیا ہے رویہ وہ علم کے حصول کے لیے آئے تھے ان کی علمی برطری کا اعتراف کر کے آئے تھے لیکن ان کے اندر رویہ کیا ہے آجی ہے انکساری ہے سادگی ہے کوئی تکبر نہیں دیکھا میں اتنا صاحب علموں دیکھا میرے بس اتنا علمیں کوئی فخر کوئی غرور کوئی تکبر کوئی اترانہ کوئی تفخر نہیں تفاقر نہیں جتایا بلکہ اگر علم سے مروب ہو کے آئے تھے تو اپنے علم کے توسط سے علیم رب کا تعرف کروا دیا کیونکہ علیم رب کے تعرف اور پہچان ہی سے تو خضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ناؤ اپنے کنارے پر پہنچ رہی تھی ساتھی کہا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ توسط سے علمیں سے جو مجھے علیم نے دیا میرے پاس آنے کے بجائے اس علیم کی طرف پلٹو رب کے ساتھ جوڑتا ہے دائی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا اپنی بڑائی ثابت کرنا نہیں رب کی بڑائی ثابت کرنا ہے مقصد زندگی ایک دائی کی کا واقعہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھی کہا رب کا تعرف کروانے کے بعد واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں یعنی ڈائریکلی ان قیدیوں کے طریقے کی تنقید نہیں کی ایک جینرل سی بات کی تمہارا طریقہ غلط ہے یہ نہیں کہا ہاں میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا تم تو غلط نہیں کرتے میں نے ان لوگوں کا انڈائریکٹ بات ڈائریکلی ہٹ کرنا ڈائریکلی تنقید کرنا کرٹسائز کرنا یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے اس کا اپنے رویے میں سے نکالنا ہوگا میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمانی لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں میں جس کو تم سمجھ دار سمجھ رہے ہو نا حضرت یوسف نے کہا کیا میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم عساق یاقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کی ہے ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں کتنے خوبصورت اور مربوط طریقے سے اور آہستہ آہستہ محبت سے دعوت دے رہے ہیں ترحقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے زندان کے ساتھیوں بڑی لوجیکلی مثال سے بات سمجھا رہے ہیں تم خود ہی سوچو بہت سے متفرق رہا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کی سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباؤ ارطاعت نے رکھ لیے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی شرکی نفی کی تو ظاہر ہے ان کے دنوں میں یہ خیال آنے ہی تھا نا کہ جو پھر ہم بت بناتے ہیں یہ کیا ہے تو ان کے ذہن میں آنے والے سوال کا جواب ان کے سوال کے ساتھ دے دیا اللہ نے اس کے لئے کوئی سند نازل نہیں کی یہ کیوں کہاں تاکہ وہ سوچیں کہ واقعی جو ہم نے بت بنائے ہیں اس کے پیچھے کوئی لوجک بھی ہے فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں یہ اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹ زندگی کا طریقہ ہے اتنی جامع طریقے سے دیکھیں اللہ کا تعرف اللہ کے رسولوں کا تعرف توحید کا تعرف شرک کی نفی بت پرستی کی نفی اور اللہ کی احقامات کا تعرف کروایا جب اتنے جامع طریقے سے تعرف کروایا تو آٹومیٹکلی حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ پھر یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام ایک بندہ ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں اور ساری برادری اور سارا معاشرہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں تو پھر جامعیت سے کہہ کہتے ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اگر تم یہ سوچو گے نا کہ اکثریت کچھ اور کہتی ہے تو بات یہ ہے کہ مجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ یہاں تک دیکھیں کتنی تکلیفیں آ چکی ہیں کوئی آزمائش ہے جو نہیں آئی بستی گھار محبت مال برادری سب کچھ چھوڑا ہے گرائے گئے ہیں قتل کی سازش بیچے گئے ہیں غلامی تحمد بدکاری کی دعوت سب کچھ اور اب کہت میں اتنی جسمانی مالی روحانی ہر قسم کے تکلیف آئی ہے محبتیں جدائیاں تنہائیاں ہر قسم کا غم آئی ہے لیکن اس کے باوجود کونسا ایک کام جا رہی ہے وہ کام جو ہماری زندگی میں سب سے پہلے نکلتا ہے وہ کام جو ہماری زندگی میں سب سے پہلے نکلتا ہے تعلق باللہ تعلق اللہ اور اللہ کے دین کی دعوت جو شاید اگزسٹ ہی نہیں کرتی آج لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ اتنی پریشانیاں اتنے غموں میں بھی آکے دعوت اور تبلیغ کا عمل جاری ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروانا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ عمل جاری ہے اتنے مشکلات میں بھی ہلکی سی سردرد ہلکی سی کمر کی درد آج نہیں کلاس میں جاتے ہیں یا آج نہیں میں کلاس کرواؤں گی نہیں آپ سوچیں تو صحیح ذرا یہ حال تو دیکھیں کس قدر دکھ ہے اور کس قدر تنہائی ہے اپنی بستی سے دوری ہے ملک وطن سے دوری ہے ہری محرومی ہے کوئی نعمتوں میں سے ہماری نعمت موجود نہیں ہے لیکن اس قید خانے کے اندر بھی دعوت موجود ہے اور کس کو دے رہے ہیں یہ وہ قوم ہے کس کو دے رہے ہیں دعوت ہم تو سوچ کے دعوت دیتے ہیں ٹھٹک ٹھٹک کے دعوت دیتے ہیں یہ دعوت کس کو دے رہے ہیں وہ قوم جس نے خریدا جس نے بیچا جس نے غلام بنایا جس نے بدکاری کی یہ مشرقوں کی بدپرستوں کی قوم اور وہ قوم جو پرائے ہیں جو ادنبی ہیں جو ظالم ہیں جو جابر ہیں جو قافر ہیں اور وہ قوم جس نے اب الزام لگا کے قید خانے میں اتنے سالوں سے بند کیا اس قوم کے لوگوں کو بھی اور اس قوم کے بھی گن لوگوں کو اس قوم کے چوروں ڈاکوں قاتلوں تک کو دعوت دی جاری ہیں ہم کسی کا خلیہ دے کر دعوت دینے سے رکھ جاتے ہیں کسی کے ڈر سے دعوت دینے سے رکھ جاتے ہیں دیکھیں تو صحیح دعوت کا طریق اور انداز یہ وہ احسان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے انسانیت پر سب سے بڑا احسان ان کو اللہ کے پیغام پہنچا دینا دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کو یاد رکھئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندہ کی دعوت میں یاد رکھئے گا دعوت دینی ہے ہر ایک کو دینی ہے دعوت دینی ہے ہر وقت دینی ہے دعوت دینی ہے ہر جگہ دینی ہے اور دعوت اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ہر حال میں ادا کرنا ہے صحت ہے بیماری ہے مالی تنگی ہے فراغی ہے قید ہے غلامی ہے مجبوری ہے آسانی ہے مالی خوشحالی ہے بدحالی ہے دعوت کا کام کبھی ترک نہیں ہوگا اگر محسن حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں اور پھر دعوت دیتے کیسے ہیں کوئی لمبہ چوڑا خدبہ نہیں ہے خدبہ تو ذرا دیکھیں چھوٹا سا چھوٹا سا جامع سا کمپریہنسیو سا ایفیکٹیو سا آٹھ دس لائنوں والا خدبہ ہے جس میں جامعیت سے قلوس سے سب بات پہنچا دی گئے میں آپ کو مشورہ دوں میں بہت دفعہ یہ کہتی ہوں اپنے لیے نا مرہ زندگی کے لیے کیونکہ اب ہم نے حصول بنا لیا نا آج ہم ہر ایک کو ہر جگہ ہر وقت ہر حالت میں دعوت دیتے رہیں سو وہ شام دن رات مائن سکول کالج بچوں کو لینے گئی ہیں ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہے اس کو دعوت دیں کہیں جس جگہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے دعوت دیں اور اس کے لیے ابھی سے جا کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جامعے ایفیکٹیو کوئی نماز پر کوئی تحارت پر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے کرنے کے لیے بہترین کتاب مولانا مودودی رحم اللہ کی کتاب خطبات ہے پڑھ لیجئے اذبر کر لیجئے آپ کے پاس اتنے خوبصورت ایفیکٹیو چھوٹے چھوٹے نسخے ہوں گے ان کو رٹ لیجئے اولادوں کو رٹا دیجئے آپ کی اولادیں بھی دائی بن جائیں گی آپ بھی دائیا بن جائیں گی جہاں بیٹھیں ان کی چھوٹے سے آٹھ دس جملے آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے آپ کے نوکے زبان پہ ہونے چاہیے اور موقع محل کے لحاظ سے وہ چھوٹے چھوٹے خروف وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بس اوقات ہمیں موقع ملتا ہے اور ہمیں ہمیں کیا بولوں اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں پتہ کیوں نہیں بروقت تیار کر کے رکھیں آپ کے پاس وہ خطبے آپ کے ذہن نشین ہو کے حفظ میں یاد ہونے چاہیے موقع ملا سنا دیجئے آٹھ باتیں سنا دیجئے تسچملے کیونکہ یاد رکھئے آپ نے فرمایا تا الہی مسرور اور شاندام رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اپنے لئے ابھی سے وہ چھوٹے چھوٹے خدبے تیار کر لیجئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی کیونکہ رویہ کیا ہے جو علم تھا اس کو بھی اللہ کے بندوں کی خیر کے لیے اور پھر علم کے ساتھ بھی بخل نہیں کر رہے ان کو کہا یہ زندہ کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہی مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرہ تو اسے سوری چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے ایک شخص تھا جس کو قید کی سزا تھی دوسرے کے ساتھ ایک کو چھوڑ دیا گیا ایک کو سوری چڑھا دیا گیا اور پھر آپ نے کہا فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے بادہ بھی پورا کیا علم بھی پہنچایا بادہ خلافی بھی نہیں کی وقت بھی لوگوں کا ضائع نہیں کیا اور کیا کیا اپنے علم کو لوگوں کیلئے معاون بھی بنایا پھر اس میں سے جس کے بارے میں یہ خیال تھا نا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اے تو اپنے رب یعنی جب تجھے یہاں سے نجات مل جائے گی تو تو شاہ مصر کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈال دیا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال کتنے سال آٹھ سے نو سال تک قید خانے میں پڑا رہا کیونکہ اللہ نے جو کرنا تھا وہ ایسے ہی کرنا تھا اللہ جو کرتا ہے اس کے وسیلے اسباب بنا لیتا ہے اللہ نے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھے محبت اور نبوت اور دین کا طریقہ پھر عزیز مصر کے گھر میں رکھے اللہ سبحانہ تعالی نے حکومت عوضہ اقتدار فن علم ہنر دنیاوی آداب سکھائے اور اب قید خانے میں رکھے جسمانی طور پر آسابی طور پر ایموشنلی سٹرونگ کر رہے ہیں اللہ اپنے کام کا بنا رہے ہیں مختلف حالات میں سے گزار کے گویا آٹھ سال وہیں پر رہے ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا جب قید میں تھے بڑی آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش ہے قید کی اور تنہائی کی لیکن وہی بات جو میں کہہ رہی ہوں علیم ہے نا رب حکیم ہے نا رب قید میں حکمت تھی بادشاہی کی اور قید میں علیم رب نے راستہ بھی تو بنانا تھا رہائی کا رب جب تکلیف دیتا ہے تو کاٹنے کا راستہ بھی رب ہی بناتا ہے تکلیف میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے کاٹنے کے والے رب کی طرف اللہ سبحانہ تعالی نے جب قید سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ نے کیا وسیلہ بنایا بادشاہ کو خواب میں کچھ نظر آ گیا میں نے خواب دیکھا ہے ساتھ موٹی گائے ہیں جن کو ساتھ دبلی گائے کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالیاں ہری ہیں اور دوسری ذات سکھی ہیں اے اہلِ دربار مجھے اس خواب کی صرف تعبیر تو بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب جانتے ہو گویا خواب کی تعبیر وہ ہی بتائے گا جو خوابوں کا مطلب جانتا ہے دوسرا کوئی اور نہیں بتائے گا لوگوں نے کہا یہ تو پریشان سے خوابوں کی تھیلیاں یا گتھیاں ہیں اور باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور ایک مدت دراز کے بعد اب اسے ایک بات یاد آئی اس نے کہا آپ حضرات کو اس تعویر اس خواب کی تعویل بتاتا ہوں مجھے صرف قید خانے میں یوسف کے پاس تو بھیج دیجئے اس نے جا کر کہا یوسف کیا صفت بتائی ایوہا صدیق سچائی انبیاء کی صفت ہے اللہ بھی سچا اللہ کے نبی بھی سچے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اللہ ہمیں سچائی اور راستی پر جمنے ام الخبائز جھوٹس کے زندگی کے ہر شعبے میں بچنے کی توفیق قطع فرمائے مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ ساتھ گائیں موٹی ہیں جن کو ساتھ دبلی کھائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہری ہیں اور ساتھ سوکھی ہیں شاید دی کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید دیکھیں وہ جان لے یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا یہ کون پوچھنے آیا خواب کی تعبیر کونسی قوم کا قافر مشرق بد پرہ ظالم جابر ان کو غلام بنانے والی ان پہ الزام لگانے والی بدکاریاں کرنے والی فخش قوم اور پھر ان ٹاپ آف دیس یہ وہ جس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کیا تھا اور وعدہ فراموش کیا اس نے احسان نا احسان فراموش شخص اب اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اب پھر مجھے خواب بتاؤں ہم میں سے کوئی ایک ہوتا اور اس کی وجہ اس کی بد اہدی کی وجہ سے آٹھ سال قائد میں رہنے پڑا اور پھر وہ وعدہ آ کے پھر وہ وہی خواب کا تعبیر بتاتا کیا کیا وہ سا پی گئے معاف کر دیا اور پھر اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دی اللہ ہمیں متقین اور جنتیوں کی صفات سکھا دے یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار اور یاد رکھئے گا احسان کیا غصہ پی گئے معاف کیا اور احسان کیا احسان کیا ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ بتانا حق کیا تھا حق یہ تھا کہ جتنا سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دیتے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے بعد اس تعبیر کا حل بھی بتا دیا یہ تھا ان کے احسان کا طریقہ حضرت یوسف نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا کہ سات برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرو گے اس توران میں فصلیں جو تم کٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خواب خورا کے کام آئے گا نکالو اور باقی اس کو بالیوں ہی میں رہنے دو پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب کلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت جمع کرو گے اگر بس بس جائے گا تو وہی جو تم محفوظ رکھو گے اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں بارانِ رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے گویا حصول کیا نظر آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سارے مومنوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز کا علم فہم دیا ہو اور وہ اس علم کے بارے میں پوچھے جائیں تو وہ اس بدترین بخل سے بچ جاتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو اسے پوچھا جائے اور وہ بتانے سے انکار کریں اسی طرح حدیث متنبع کر کے انجام بھی بتاتی ہے کہ وہ شخص جسی چیز کے پاس جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے وہ پوچھا جائے اور جاننے کے باوجود اگر وہ نہ بتائے تو اس کے موہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اپنا علم فن ہنر اپنوں ہی نہیں پرائیوں دوستوں ہی نہیں دشمنوں مسلمانوں ہی نہیں مشرکوں کافروں فاسقوں فاجروں کو بھی پیش کر رہی ہیں خدمات یہ ہوتی ہے خدمت خلق کا جزمہ اور یہ ہوتا ہے سچا احسان اور یہ ہے خداداد نعمتوں کے شکر کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی تعبیر تو یہ تھی کہ ابھی سات سال بارسیں برسیں گی تم کھیتی باری کرو گے بہت سی فصلیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد سات سال خوشک سالی کے آئیں گے جس میں ٹوٹل کہت سالی ہوگی اور تمہارا رس ختم ہو جائے گا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کر کے صرف تعبیر نہیں بتائی اپنے علم فن حکمت سے چونکہ ان کے پاس یہ علم تھا اس کہت سالی اور اس خوشک سالی سے بچنے اور تدارک کا طریقہ بھی بتا دیا یہ ہی تھا ان کا احسان سوال کا تعبیر کا جواب دینے کے بجائے مسائل کا حل بھی بتایا اور مسائل کا حل کیا بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سات سال خوب بارشیں ہوں گی اور بہت فصلیں ہوں گی تم فصلیں کاٹنا اور جتی تم نے کھانی ہے اتنی کھا لینا باقی کے گندم اور گیہوں کے خوشوں کو کس میں رہنے دینا بالیوں ہی میں رہنے دینا کیوں بالیوں میں رہنے دینا کیونکہ آپ کو پہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے نا وہ جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں اس میں دانے کے اردگرد ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے ہم سورہ رحمان میں بھی اس کی بات پڑھیں گے وہ جو غلاف اللہ سبحانہ تعالی نے اس ہر دانے کے گرد بنوایا ہے دانے کی محافظت اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے جب تک یہ غلاف اس دانے کے گرد رہتا ہے اس کو گھن اس کو کیڑے وغیرہ نہیں برباد کر سکتے لیکن جب اس کو دانے سے ہارویسٹنگ کے بعد نکال لیا جاتا ہے تو وہ دانہ برباد ہو جائے این ممکن ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تاقید کی کہ دانے کو ان بالیوں میں رہنے دینا ان کو گوداموں میں اور گرنیریز میں سٹور کر لینا اور جیسے جیسے کہت سالی میں ضرورت ہوگی یعنی لائے عمل بھی سکھا دیا نظم و زب بھی سکھا دیا اور پورے کا پیورا فیوچر کی پلاننگ کہت سالی سے بچنے کے لیے سکھا دی یہ ہوتا ہے خلوص انسانیت کے ساتھ اور یہ ہوتا ہے بقاعدہ خدمت خلق کا جذبہ اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ جب شاہی فرستاد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے سوچے نا ذرا آج پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا گورنر ہاؤس کی طرف سے دعوت نامہ آئے تو لوگ کیسے لپکتے ہوئے جاتے نہیں ہیں بلکہ دعوت نامہ لوگوں کو دکھا دکھا کے ایٹھتے بھی ہیں مجھے گورنر ہاؤس انویٹیشن آیا ہے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں یہ نجات اور رہائی نہ جلدبازی ہے نہ دنیا کے حکومت تو دے محبت سے پیار ہے کہتے ہیں جاؤ جاؤ اپنے رب اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اسے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف تھا کیا دنیا ان کو پتہ نہ کہ رب علیم ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ تھا اس وقت جب تم نے یوسف کو رجحانے کی کوشش کی تھی سب میں یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائع وقت تک نہیں پایا یاد رکھئے گا اللہ سچا بھی ہے اللہ حیاء والا بھی ہے اللہ باہیا اور سچے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے اور باہیا اور سچے لوگوں کی عزتوں عبروں اور سچے دین کی حفاظت بھی فرماتا ہے ان کے لیے ان کی بے حیائی کے دھبوں کو دھونے کا احتمام بھی فرماتا ہے عزیز کی بی 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 بولی اب جو حقی کھل چکا ہے تو میں ہی وہ تھی جس نے اس کو فسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بلکل سچا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یعنی جو میرا مالک تھا کہ میں نے نمک حرامی نہیں کی میں نے خیانت نہیں کی یہ کیوں کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی یہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راپنی لگاتا میں کچھ اپنے نفس کی بیرات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت کسی پر ہوں بے شک میرے رب بڑا غفور الرحیم ہے وہی باپ کا طریقہ بات بات میں اللہ کا تعرف بات بات میں اللہ کا ذکر اللہ ہمیں ایسے تعرف کرنے والا اور ایسے رب کا ذکر کرنے والا اور ایسے دل میں اس کی یاد بسانے والا بنا دے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سارا معاملہ کیوں کریئٹ کی ہے تاکہ وہ جو بدکاری کا الزام میرے دھبے دھبا جو میرے دامن پر لگائے وہ صاف ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا فسیابہ کا فتواخر اپنے لباس کو پاک رکھو یعنی اپنے دامن پر اگر کوئی گناہ کا دھبا ہے دین کے دائی کے دامن پر بھی گناہوں کے دھبے ہوں یہ ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ میں رکاوٹ بن جاتی ہے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر دوں اب اللہ نے پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا اس کام کا بیڑا میرے رب نے اٹھایا تھا اور اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے مختلف مراحل میں سے کبھی قید کر کے کبھی غلامی دیکھے کبھی بکوا کر کبھی بکوا میں پھنکوا کر کبھی باپ کے پاس رکھا کبھی عزیزے مصر کے پاس رکھا کبھی زندہ میں قید رکھا تاکہ مختلف حالات میں سے گرائنڈ ہو جائیں ریفائن ہو جائیں پولش ہو جائیں ایک وپ ہو جائیں اور اللہ کے کام کے بن جائیں اللہ کے کام کے بننا چاہتے ہیں تو زمین زمانے کے اتار چڑھاؤ کی مل میں سے ہارڈ شپس اور تکلیفوں اور دشواریوں کی مشکتوں کی ملوں میں سے گزرنا ہوگا اللہ ہمیں حمد دینا ہمیں حوصلہ دینا ہمیں صبر دینا استقامت دینا اور پھر چن کے ہمیں اپنے کام کا بنا لینا اور پھر دیکھیں اب تک اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیں اب تک اب تو تکلیفوں کے بادل چھٹ گئے کیا ہمیشہ رہتے ہیں نہیں نا اب تو حکومت کے دریجے اقدار کے اتریجے نبوت کی حکمتیں کھلنے والی ہیں دکھ غم پریشانیاں چھٹ گئے لیکن کیا کچھ نہیں آیا کتنی چیزیں نہیں آئیں کیا کیا کچھ آیا باپ چھٹا گھر والے چھٹے محبوب رشتے چھٹے محبوب بستی چھٹی اپنوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کا طریقہ کیا محبتوں کا جنازہ اٹھا اندھیرے میں رہے کوئے میں رہے زندگی سے نا امید ہو گئے موت کو آنکھوں سے دیکھا موت کو قریب سے دیکھا غلام بنائے گئے قیدی بنائے گئے بیچے گئے ناقدری کی گئی غلامی میں رہے بدکاری کی دعوت دیئے گئے تلزام لگائے گئے پھر قید کیے گئے کتنی آزمائشیں مالی جسمانی روحانی سوشل سائیکلوجیکل ہر ہی قسم کی تکلیف اور عذیت میں سے گزرے تھے لیکن سارے دورانیے میں ان کے لیے سب دورانیے میں سب سے بڑی ٹونک کیا چیز تھی اللہ کی پہچان اس سارے مد و جذر اس سارے طوفانوں اس ساری آنڈھیوں اس ساری مشکلات کے دور میں کیا ان کے لیے اصل طاقت کا ذریعہ تھا رب پر ایمان کی حرارت ان کی اصل قوت اور طاقت ان کو کیا یاد تھا میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب میری حالت جانتا ہے میرا رب ظالموں کے طریقے کو جانتا ہے میرا رب میرے سبر ذکر شکر کے طریقے کو جانتا ہے جس نے عجر دینا ہے وہ جانتا ہے جس نے بدلہ لینا ہے وہ جانتا ہے جس نے ٹالنا بدلنا ہے وہ جانتا ہے جس نے بھیجی ہے وہ جانتا ہے سبر آ جاتا تھا جس نے بھیجی ہے وہ حکمت والا ہے جس نے بھیجی ہے وہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے توقل اور کنات آ جاتی تھی ذکر اور شکر دل میں آ جاتا تھا اور پھر یہ یقین ہو جاتا تھا جس نے بھیجی ہے اس میں کوئی خیر ہے کوئی حکمت ہے کوئی میری بہت بڑی بھلائی کا انصر ہے کہ اس نے مجھے بھیجی ہے پھر یہ یاد آ جاتا تھا کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اگر میں سبر کروں گا تو وہ میرے ساتھ ہیں اس کی طرف پلٹتے تھے اس کی طرف رجوع کرتے تھے جھولی پھیلا کر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر کے اس پر توقل کرتے تھے یہ سارے مرحلے میں دو صفات میرے رب کی یاد تھی میرا رب علیم ہے میرا رب حکیم ہے تکلیف آئے تو یہ دو صفات کا ورد کر لیجئے گا کوئی غم دکھ پریشانی آئے تو ان دو صفات کو تھام لیجئے گا اللہ صبر بھی دے گا شکر بھی دے گا ذکر کی توفیق بھی دے گا رب پر توقل سے رجوع کرنا آسان بھی کرے گا اور اللہ سکینہ دل پہ تاری کر کے رازی برزا رہنے والا مسلمان متقی مومن بھی بنائے اللہ ہمیں اپنی پہچان اور برہان عطا فرما دے جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھروسہ یعنی بادشاہ نے بھی اب تعریف کی یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں امانت رکھتا ہوں اور میں بھروسہ کے کام بھی لوں تو ٹھیک ہے ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ پت کو ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے یاد رکھئے کہا حکومت اہدہ اقتدار طاقت ریاست کی باغ ڈوڑ مانگنا اس کی کوشش کرنا اور اس کی سعی کرنا بس شرطے کہ اللہ کے دین کے نفاظ کے لئے ہو بس شرطے کہ اللہ کے قوانین کے نفاظ کے لئے ہو یہ نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ ناپسندیتہ ہے بلکہ این حضرت یوسف علیہ السلام کی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سنت موقعہ ہے جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں بڑھتاشت میں پھر دور آ رہی ہوں اخدے اقتدار طاقتیں اور حکومتیں مانگنا حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا لوگوں کو اس میں اپنا معاون بنانا یہ گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکہ این شریعت کا طریقہ ہے اور این سنت انبیاء ہے اگر آج ہماری اس ریاست میں کچھ افراد کچھ جماعتیں کچھ ایک خوبصورت تخلیق کیوی جماعت آپ کے پاس آئے اور آپ سے حکومت عودہ اقتدار نظام الہیہ کو نافذ کرنے کے لئے اللہ کی زمین پر حاکمیت الہی کو قائم کرنے کے لئے آپ سے حکومت اور عودہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لئے آپ کی معاونت مانگے تو یاد رکھئے گا یہ ناپسند نہیں ہوگا ایسے من انسواری اللہ کی پکار کہنے والوں پر ایسی جماعت کی پکار پہ مجھے اور آپ کو لبیک کہکے نحنو انسوار اللہ کہکے سنت یوسف علیہ السلام سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ جو آج تصور موجود ہے کہ شاید سیاست اور دین اکلت تصور ہیں یہ تصور درست نہیں ہے یہ حکومت کا اور حکومت کو اپنے باغ ڈوڑ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسلام کو نافذ کرنے کا مطالبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا یہ مطالبہ غلط نہیں ہے یہ کوششیں صحیح ہیں غلط نہیں ہے اللہ ہمیں اپنی کوششیں اس دھانے پر چلانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہماری کوششوں کو برقتیں بھی اطاف فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی دوسری بات کیا کہی کہ حکومت کے خزانے مجھے دے دیجئے میرے اندر کیا صفت ہے حکومت اور اچھے حکمرانوں کی پھر ایک صفت کیا ہے انشاءاللہ سورہ علیہ السلام میں بھی آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے حکومت کیوں دیں ہم کسی کو حکومت کب دیں گے اس کے اندر کونسی دو صفات ہوں گی وہ حفیظ ہوگا اور وہ علیم ہوگا اہل علم ہوگا قرآن حدیث کا علم رکھنے والا ہوگا الکتاب الحدیث کا علم رکھنے والا ہوگا اور حفاظت کرنے والا ہوگا امانت کرنے والا ہوگا ملک رازوں کی ملک سرحدوں کی ملک مال کی ملک تجوریوں کی حفاظت کرنے کے قابل جو ہے وہی اچھا حکمران ہے ایسے حکمران جب کسی ریاست کو ملتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ابھی نتیجہ آگے دیکھیں گے اللہ ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے اور اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں کی پہچان اطاف فرما دے اللہ ہمیں ایسی جماعت کی معاونت کی توفیق اطاف فرما دے اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کیلئے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھا اب حکومت مل گئی نبوت مل گئی اس میں جہاں جہاں اپنی جگہ بنائے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک اجر لوگوں کا اجر ہمارے ہم مارا نہیں چاہتا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کریں یوسف کے بھائی مصر آ گئے کہانی کا اب اگلا پہلو اور اگلا چپٹر شروع ہو جاتے ہیں برادرانے یوسف مصر کیا کرنے پہنچ گئے تو فلسطین تھے ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ کا خواب تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی وہ سچی ثابت ہو گئی سات سال بارش کے فصلیں اگی لوگوں نے فصلیں کھائیں ختم کی سات سال بارانے رحمت بارش پرشنی رک گئی کہت سالی سویر کہت سالی اور سویر ڈرات سارے علاقے کو کہت سالی جو ہے وہ سٹرائک کرتی ہے شدید کہت اور شدید فیمن سارے علاقوں کو وہاں پہ کہت سالی اور خوشک سالی کے اندر ملوث ہیں علاقے کے علاقے ہیں جہاں نہ گہوں ہے نہ گندم ہے نہ دانا ہے بھوک ہے اور کہت سالی ہے اس سارے کہت سالی سے بچ کونسا علاقہ گیا تھا وہ علاقہ بچ گیا تھا کوئی جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ حکمران دے دیا تھا جو حفیظ حضر یوسف علیہ السلام نے رب کے دیئے ہوئے علم سے اپنی سرزمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا پوری حفاظت اور پوری امانت کے ساتھ اس بستی کے بندوں کی خدمت کی یہاں کے رس کی حفاظت کی اور ہوا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جتنا علم جتنا فن جتنا حرم تھا وہ سارے کا سارا مصر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ایک منصوبہ بنایا گیا ایک لائے عمل بنایا گیا سات سال بارش کے سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مصر کی ریاست میں جتنا غلہ استعمال ہوتا تھا کھایا جاتا تھا باقی غلہ بڑی کفائیت شاری سے نظم و زب سے ڈسسپلن سے بڑے گداموں میں اور بڑے بڑے گرنیریز میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جاتا اثرات کیا ہوئے ہر طرف غلے کا کہت ہر طرف خوشک سالی ہر طرف بھوک اور کہت سالی صرف اس کہت سالی اور خوشک سالی اور ڈراؤٹ کے اثرات سے محفوظ کونسا علاقہ رہا تھا جس کا حاکم حفیظ اور علیم تھا یاد رکھئے گا جن ریاستوں کو جن علاقوں کو جن مملکتوں کو اور جن قوموں کو حفیظ علیم اور امین حکمران بل جاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی برکت ہوتی ہے نہ وہاں خوشک سالیاں تھتاتی ہیں نہ وہاں رس کی تنگیاں آتی ہیں نہ وہاں معاشی بہران آتے ہیں آج دیکھ لیجئے اگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں یہ پنجاب کی زمین دیکھ لیجئے یہ پنجاب کی زمین زرخیص ترین زمین ہے دنیا کی دنیا کی زمین کے ٹکڑوں میں سے one of the most fertile pieces of land ایک نہیں پانچ پانچ دریا اللہ نے یہاں پہ جاری کر دی ہے پنج آب پانچ دریاوں کی زمین ہے اور صرف پانچ نہیں اللہ نے اپنے رحم سے قرم سے فضل سے ہم پنجاب کے لوگوں کو ہم پاکستان کے لوگوں کو ان پانچ دریاوں سے بہترین کنال ایریگیشن سسٹم بہترین نہری آپاشی نظام بنانے کی توفیق اور طریقہ سکھا دی دنیا میں اتنا بہترین آپاشی کا نظام اور نہری کنال ایریگیشن سسٹم نہیں ہے جتنا اس زمین میں ہے جتنا اس پنجاب کے سوپے میں ہے زمین بہتران بہترین ہماری پانی کا بندوبست بہترین دریاں بہترین اور پھر کسان دہکان محنتی اور جفاقش اور قابل لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے آج آج وہ گہوں اکتا ہے آج وہ گندم اکتا ہے فصلیں کٹتی ہیں اور دو مہینے نہیں تو تین مہینے کے بعد آج ہم گہوں اور گندم مانگنے کے لیے غیر اقوام سے اپنا کشکول لے کے نکل آتے ہیں بچہ کیا ہے آدھی لٹ جاتی ہے آدھی اجڑ جاتی ہے آدھی سمگل ہو جاتی ہے آدھی زخیرہ اندوزی کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ اس خطے کے حکمران علیم حفیظ اور امین نہیں اللہ جس خطے کو ایسے حکمران نہیں دیتا وہاں جتنی بہاریں آ جائیں جتنی فرس کے تنگیاں آ جائیں وہاں پہ معاشی بدحالیاں ختم نہیں ہوتی آج ہمارے مسائل کا حل صحیح حکمرانوں کا انتخاب ہے اللہ ہمیں ایسے حفیظ اور علیم حکمرانوں کی پہچان اتا فرما اور اللہ ہمیں اپنی گودوں سے ایسے حکمران پیدا کر کے اس یوت میں اگلی قوم کے لیے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اس کے ہاں حاضر ہوئے گلہ لینے آئے تھے نا ہر قوم سے لوگ اتنا غلہ حکمران اچھے ہو جائیں تو اپنے لیے نہیں پرائیوں کے لیے بھی غلہ تھا ان کے پاس آج ہماری فصلیں ہمارے لیے غلہ نہیں چھوڑتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹکنیک دیکھیں اور ان کی پولیسیز دیکھیں اپنے لیے نہیں باہر والوں کے لیے غلہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اس نے انہیں پہچان لیا ظاہر ہے پہچان لینا تھا ایک تو دست تھے شکلیں شبھات اور پھر انہوں نے علاقہ بھی بتایا ہم کہاں سے آئے ہیں لیکن وہ اس سے ناشنا تھے انہوں نے نہیں پہچانا تھا کیوں نہیں پہچانا تھا ایک تو ظاہر ہے خود جنہوں نے اندے کوئے میں پہنکا تھا قتل کرنے کی سازش کی تھی کیا ان کے خواب و خیال میں بھی تھا ارے ان کے تو وائلڈس ڈریمز میں بھی نہیں تھا کہ it is not practically humanly possible کہ یہ اس کندے کوئے سے نکل کے وہ وہاں جا کے مصر کا حکمران بن جائے گا وہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے وہ کامپریہنڈی نہیں کر سکتے تھے اس نے ان کا دو آگے اس لائن پر نہیں چلا اور موروبر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا گیا تو اس وقت سترہ اٹھارہ سال کی تو عمر تھی اور ہو سکتا ہے کہ ابھی مسے بھی نہ بھیگی ہوں داڑی بھی نہ ہو کوئی اس طرح کا شکل ہی بدل جاتی ہے نا وہاں سے لے کے تیس پین تین سال تک تو بالکل انسان کا ہولیا ہی بدل جاتا ہے آپ سوچے تو سوئی اتنے دورانیے میں اور اس دورانیے میں شکل بہت بدل جاتی آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہے ہو سوچ بھی نہ رہے ہو تو انہوں نے نہیں پہچانا سورہ علمران کی تشریح آج پھر ملے گی حاکم ہے حضرت یوسف علیہ السلام فقیر بن کے آئے ہیں ان کی ریاست میں آئے ہیں فوج بھی ان کی ہرکارے بھی ان کے سب لوگ ان کے سلطنت بھی ان کی حکومت بھی ان کی بیٹھے ہیں کیا کیا کر سکتے تھے ان بھائیوں سے اگر کرنا چاہتے تھے پہلوان کون ہے جو ظلم کیے جانے کے بعد انتقام کی طاقت کے باوجود ماف کر دیتا ہے اور ماف کیسے کیا کہ برادرانی یوسف نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے کیونکہ غصے کو کیا کیا تھا غصے کوئے سے پی کہتے کیا برادرانی یوسف کو نظر آیا غصہ کیا گھرے بان پکڑا ارے میرے قاتلوں میرے پاس آگئے اپنے ہرکاروں کو کہتے اپنے فوجیوں کو کہتے پکڑ دو زندہ میں ڈال دو پکڑ دو ان کو قتل کر دو پکڑ دو ان کو سوری پہ لٹکا دو میرے ساتھ یہ حال کر دیا مجھے اتنی تکلیفوں میں سے گزارا ساری تکلیفوں کا ذریعہ تو تم ہی تھے نہ کوئی بدزبانی نہ کسی قسم کی کوئی چیز کا شائبہ نظر آ رہے یہ عملی نمونہ ہے ان متقیوں کی صفات غصہ پی گئے ماف کر دیا احسان کیسے کر رہے ہیں ان کو غلہ دے کے رخصت کر رہے ہیں پھر جب ان کا سامان تیار ہوا تو چلتے وقت ان سے کہنے لگے اپنے سوتے لے بھائی کو تو لانا میں جب یہاں پہنچتی ہوں تو مجھے بس اوقات اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ جب حمد یوسف علیہ السلام کی رودات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر پڑھتے ہیں تو اتنا صبر دیکھتے دیکھتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کوئی مشین نہیں ہیں کوئی روبوٹ ہیں ان کے تو شاید کوئی جذبات ہی نہیں تھے پتہ نہیں ان کو تو کوئی دکھ غم اداسی ہوتی ہی نہیں تھی بس ہوتا جاتے ہیں اور وہ میرے آپ کی طرح گوشت پوشت کے انسان تھے ان کو بھی دکھ آتا تھا ان کو بھی غم آتا تھا دیکھیں پہلا موقع ہے تو ساعت ہی کہنے ذرا بھائی کو تو لانا کیا اداسی نے ستایا نہیں ہوگا کیا یہ جدائی تنگ کرتی نہیں ہوگی راتوں کی نیند اڑاتی نہیں ہوگی آنکھوں سے آنسو آتے نہیں ہوگی رب کی پہچان نے سابر بنا دیا تھا رب کی برحان نے توقل کروا دیا تھا یہ وہ تھا رویہ پہلے موقع پہ کہا چھوٹے بھائی کی یاد تڑپاتی تھی یاد آتی تھی رولاتی تھی پہلے موقع پر کہنے لگے کہ ذرا بھائی کو تو میرے پاس لانا اور التجاسی کر کے پھر کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہمیں پیمانہ بھر کے دیتا ہوں یہ کوئی فخر نہیں کر رہے ہیں اور احسان نہیں جتا رہے ہیں یہ تو ذرا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کچھ بات بتاؤں گا تو شاید ٹیمٹ ہو جائیں گے دیکھتے نہیں ہوں میں پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا میمان نواز ہوئی کچھ اپنے موں میں مٹھو بھی نہیں بن رہے تو صرف ان کو اپنی میمان نوازی دکھا رہے تھا کہ بھائی کو لے آئیں ٹیمٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ ٹیمٹ کیا پہلے التجا کی پھر ٹیمٹ کیا ساری طریقے ازمار ہیں کہ بینی امین سے کہیں ملاقات ہو جائے ہاں اگر تم نہیں لاؤ گے نا تو میرے لئے تباہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں بلکہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکنا ہر طریقہ اپنا رہے ہیں کہ کہیں وہ آ جائے سے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے غلاموں کو اشارہ کیا اشارہ کر کے وہ اور بھی بہت کچھ کروا سکتے تھے کیا خیال ہے ان کے ایک اشارے کی مار تھے یہ بھائی پر نہیں کیا نا غلط اشارے یہ لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا نا وہ بھی چپکے سے ان کے مال میں ہی رکھ دو اب چوتھا طریقہ ہے ابلائج کرنے کا احسان کرنے کا یہ مال بھی ان کے پاس واپس رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس مال پائیں گے تو شاید اس پیازی پر احسان مند ہو جائیں اور عجیب نہیں کہ وہ پلٹ آئیں نا پلٹ آنے کے لیے قید کر کے یہاں رکھ دیتے ہیں لیکن ظلم نہیں کرنا تھا جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ابباجان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کوئی عام باپ ہوتا تو کہتا ہے بھائی مانو فراڈ کرنے والوں دھوکہ بازو جھوٹو قاتلو اب اگلا بھی لینے آگئے ہو لیکن کتنا ضبط نفس ہے کتنا ضبط لسان ہے کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے کتنی معاملہ فہمی ہے اور کتنی جچی تلی نپی بات ہے کہنے لگے کیا میں اس کے معاملے میں پھر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کیا تھا اور پھر وہ ان کی عادت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جاری ہے ہر موقع پر اللہ کا تعارف خیر الحافظن وہوا ارحم الراحمی موقع موقع ہر موقع پر دیریکلی انڈیریکلی پیسیولی اللہ کی بات اللہ کی ذکر اللہ کی یاد اور اللہ کا تعارف اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کے مال بھی انہیں واپس دے دی گئے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اب باجان ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے نا ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا بس اب ہم جائیں گے اپنے اہل و ایال کے لیے رسد لائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش اتر یعنی وہ پر ہیڈ راشن دیا جاتا تھا نا تو اب ہمارا ایک اور بھائی جائے گا تو ہمیں ایک اور نفری کا راشن مل جائے گا اب ایک بارش اتر اور لائیں گے اتنے غلے کا اضافہ بھی آسانی سے ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہیں ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر اہد و پیمان نہ دے دو کہ اسے تم ضروری میرے پاس واپس لے آوگے اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ جب انہوں نے اسے اپنے اپنے وعدے دے دیئے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگبان ہے ہر بات میں اللہ کا ذکر اللہ کا تعرف پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں مصر کے دارال سلطنت میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا آپ کو بتانا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا ہمارے لہور کے اردگردی وہ پرانی جو والد سٹی ہے اس کے باہر دیواریں ہوتی تھیں حفاظت کے لیے اونچی اونچی شہر کی دیواریں پھر اس میں دروازے ہوتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیعہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کابنی چلتا اور اسی پر میں نے بھروسہ کی اور جس کو بھروسہ کرنا ہے اسے گفتگو کرتے وقت اتنا اللہ کا تعرف اور اتنا اللہ کا ذکر کرتے اگر کرتے نہیں ہیں تو اس لیے تو وہ اولادیں پھر اللہ سے دور ہیں اس لیے تو وہ اولادیں وہ اولادیں اللہ کو پہچانتی نہیں ہیں اگر چاہتے ہیں کہ اولادیں اللہ کے قریب ہو جائیں اولادیں اللہ کو پہچان لیں تو اس طرح ذکرِ الہی اور یادِ الہی اولادوں کے دلوں میں اجاگر کرتے رہیں اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں اچھا جی اب یہ کیا ہوا تھا کہ والی نے کیوں کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے جانا دو وہم آئے تھے ان کے دل میں ایک تو یہ وہم آیا کہ شاید میرے دس بیٹے ہیں ایک پہلے کھو بیٹے ہیں میرے دس بیٹے ہیں اور یہ دسوں کے دسوں اونچے لمبے خوبصورت نوجوان کڑیل نوجوان بس ایک ہی دفعہ سے داخل ہوئے تو کہیں نظر نہ لگ جائے نظر اور حسد کا وہ ایک پریشانی تھی کیونکہ حسد برحق ہے نظر برحق ہے تو بس اس حوالے سے اور یہاں پھر کیونکہ کہت سالی تھی اور کہت سالی میں اور غلے کی کمی میں لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کا خیال تھا کہ جب یہ مصر کے شہر میں ایک ہی دروازے سے دس اونچے لمبے تڑنگے نوجوان جائیں گے تو کہیں وہاں کی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو یہ امکان نہ ہو جائے کہ یہ کوئی رہزن کوئی ڈکیت ہے جو فتنہ فساد کرنے کے لئے دو وہم ہوئے تھے اور ان دونوں وہم اور نقصانات سے بچانے اور تدارو کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا لہذا اپنے آنے والے غم پریشانیوں وہم اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں طریقے اختیار ضرور کرنے چاہیے ان پر پورا کرنے کی کوشش ضرور کرنے چاہیے لیکن ہوتا وہی ہے جو چاہتا ہے لیکن اگر چاہنے والا رب وہ کرتا ہے تو ہمیں اپنا کام اور کوشش اور صحیح اور پلاننگ کرنی چھوڑنی نہیں ہے توقل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنی کوشش اپنی میند اپنی صحیح اور اپنی پلاننگ کی جائے توقل کا مطلب کیا ہے کوشش صحیح ایفورٹ پلاننگ کی جائے اور کرنے کے بعد اس پر توقل کر کے راضی بر رضا رہا جائے یہ ہے توقل کا طریقہ واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب دیکھا اب باپ کی باتیں ماننے لگے ہیں غستاخ نافرما بردار سرکش خاصے تکبر اب ذرا ذرا باپ کی باتیں سمجھ جانے لگی ہیں اب سمجھ دار ہوتے جارے ہیں اب باپ کی حکامات کی اطاعت کریں باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی تو ایک احتیاطی تدبیر اللہ کی مشریعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آس سکیں ہاں بس یاکوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اس کو دور کرنے کیلئے اس نے کوشش کر لی دل کی کھٹک اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ ادم توقل نہیں ہے بے شک وہ ہماری تیوی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اصل لوگ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا اب کس کو بلایا ہے حضرت بینی امین نظر آئے ہے نا تو اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا کتنی دیر کے بعد ملے ہیں کتنے سالوں کے بعد ملے کم از کم بیس سال کے بعد دو الگ ہوئے اتنی طویل جدائی کے بعد یہ دونوں بھائی پھر ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا کیا آفتوں کا طوفان ابھی تک گزرانے دو بھائی طوفان تکلیف مشکلاؤں غموں دکھوں پریشانیوں کے بعد دو بھائی ملے ہیں آج ہم ذرا سے غم اور دکھ میں اپنی بہنوں کو ملتے ہیں تو کیسے غموں کا بوجھ خلقہ کرتے ہیں ہے کہ نہیں اب دیکھیں یہ دو بھائی ملتے ہیں ان کی زندگی کے روئے کتنے مصبت تھے اور کتنا پوزیٹیف سا طریقہ ہے اس نے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا پھر کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہا روداد نہیں سنائی ہائے ان ظالموں نے دیکھا میرے ساتھ کیا کیا نہیں روئے نہیں شکواں نہیں شکایت نہیں ان کے ساتھ کوئی تانے تشنے کوئی ان کے خلاف غیبت کوئی بڑے ظالم تھے ایسے میری ٹانگ پکڑا ایسے مجھے پھینکا ایسے مجھ پر ظلم کیا اور دیکھا ان کے ظلم کی وجہ سے میرا کیا حال ہوا یا نہ یہ رونا دھونا بس مومن ماضی کا رونا دھونا تو روتا ہی نہیں ماضی کے ساتھ تو مومن کا تعلق صرف استغفار کا ہے ماضی کے رونے دھونے بکھڑے شکوے شکایتیں ریگریٹس غم یہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں اور بیکار لا یعنی اپنی فضول کی مومن گفتگو آج ہلکی سی ایک خاتون کو اس کی نند نے کچھ کہ دیا اس کی سانس نے کچھ کہ دیا شوہر دو جلی کٹی سنا گیا امہ کے ملتے سار بہن کے ملتے سار ایسے پھٹتی ہے کہ جیسے اور پھر بتا اس کو وہ جسٹیفائی بھی کرتی میں کتھارسز کر رہی ہوں میں دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں یاد رکھئے گا یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ چغلی بھی ہے یہ غیبت بھی ہے بہت دفعہ بہتان بھی ہوتا ہے بہت دفعہ جھوٹ بھی ہوتا ہے اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو عورت جو عورت اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا احتمام کرتی ہے اور پس اس کو وزن ہلکا کرنے اور کتھارسز کا نام دے کر بڑی آسانی سے یہ غم ہلکے کر لیے جاتے ہیں ارے غم ہلکے کرنے ہے تو وہ رب موجود ہے دور وہ کر سکتا ہے نہ میری بہن کر سکتی ہے نہ میری ماں کر سکتی ہے نہ میری عزیزی سہیلی کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ ماں بہنیں مجھے مشورہ دے سکتی ہیں میرا مشورہ بھی میرا رب ہی دے گا جو عالم الغیب ہے میری تکلیف بھی وہی کاٹے گا جو عالم الغیب ہیں اور میری ان ماں و بہنوں سے زیادہ محبت کرنے والا بھی میرا الوتود ہے جب وہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ وائزہ سے آلک آیا عبادی انی فائنی کریب تو بس پھر اس کو پکارا کریں اس کے طرف رجوع کیا کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کتنے پوزیٹیو مشورے ہیں تواثوں بالحق کی و تواثوں بالصبر کیا کہا میں تیرا وہی بھائی ہوں کوئی روداد نہیں ہے آگے کیا کر ماضی کا تو رونا دھونا ہے ہی نہیں نا مومن کی زندگی میں آگے کیا کر بس تو غم نہ کر جو ان لوگوں نے کیا اللہ اکبر اللہ اتنا ایمان دیتے اللہ اتنا ضبط نفس دیتے اللہ اتنا ظرف عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس رنگ میں رنگ کے محسن بنا دے جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا جرہا غور سے پڑھتے جائیں پھر میں ذرا اس کی تشریح کرتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا رکھا سکایا اکثر روایت میں پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سونے کا یا چاندی کا بڑے خوبصورت نقش و نگار بہلا پیالہ تھا اور کیوں رکھا حضرت بنی امین اب رخصت ہو رہے ہیں تو ان کو توفہ دینے کے لیے اپنی یاد رکھنے کے لیے نشانی کے طور پر ایک پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا حضرت یوسف نے یہ پیالہ رکھ دیا ادھر کنکیرنٹلی ایک اور کام ہو گیا ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے کافلے والو تم تو چورو انہوں نے پلٹ کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی سرکاری ملازم انہیں کہا بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا رکھا کیا گیا تھا سکایا گم کیا ہوا تھا سوا دونوں یہ ایک چیزیں نہیں تھی حضرت یوسف نے تو فتن پیالہ چاندی کا رکھا تھا سکایا رکھا تھا اور گم کیا ہوا تھا جس کا اعلان ہوا تھا سوا ناپنے کا پیالہ انہیں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ پیمانہ ہمیں نہیں ملتا اور ان کے جمع دار یعنی جو حوال دار تھا اس نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اسے ایک بارے شتر یعنی ایک بندے کا راشن ایکسٹرا دیا جائے گا اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے باپ نے یہی تو کوشش کی تھی ایک نبی نے یہ کوشش کی تھی کہ میرے بیٹے فسادی نہ سمجھے جائیں لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات چھوٹی نکلی تو چوری کی کیا سزا انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ چیز نکلے گی وہ آپ ہی اس کی سزا میں رکھ دیا جائے گا ہمارے ہاں تو بس ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینے شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ تلی چیز برامت کر لی اللہ کیا فرما رہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی اسے واضح طور پر سمجھا رہے کہ یہ سارے کا سارا کام کیا ہوا بے اذن اللہ ہوا تھا یہ اللہ کی چال تھی اور یہ اللہ کی تدبیر تھی کیا ہوا تھا اکثر مفسرین آپ کو یہی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فتن پیالہ بھائی کے سامان میں رکھا لیکن ایک اور ہیپننگ ہوئی وہ ناپنے کا پیالہ بھی گم گیا اور ناپنے کے پیالے کو دھونڈنے کی جب دھونڈیا پڑی تو یہ سونے کا پیالہ نکل آیا یہ چور بن گئے اور چوری کی سزا تجویز کر کے ان کو رکھنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا اور اللہ کہہ رہے کہ یہ کام میں نے کیا تھا گویا اس حوالے سے یہ پوری کی پوری تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں چلائی تھی لیکن کچھ تفسیر میں آپ دیکھیں گے یہ کچھ مفسرین اس واقعے کو ذرا اور طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود حکم دیا یا خود ایک پیالہ رکھوایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اعلان کروا دیا کہ پیالہ گھما ہے اور پیالے کی تلاشی لینے کے بعد جب پیالہ ملا تو ان کو چوری میں دھر دیا یہ جو کچھ طریقہ ہے نا یہ عمل اور اس قسم کی ایک سازش اور ایک پلوٹ بنانا اور پلوٹ بنا کے روک لینا یہ کچھ نبی کے شایان شان نہیں لگتا جو پہلی تفسیر ہے وہ ترجمے کے حوالے سے بھی زیادہ موضوع ہیں لیکن میں نے دونوں اس لئے بتا دی کہ شاید آپ کے حادثے مختلف قسم کی تفاصیر گزریں گی اور آپ کو معنی اس کا زیادہ آسانی سے سمجھ جا جائیں بہرحال یوسف علیہ السلام کی یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تائید ہم نے اپنی تدبیر سے کی گویا تدبیر اللہ کی تھی اس کا یہ کام نہیں تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کام نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ ایسا چاہتا حضرت یوسف علیہ السلام کا دین اور ان کے جو احکامات اور قوانین تھے اس میں کسی چور کو پکڑ کے رکھنے کی اس طرح اجازت نہیں تھی ان کے اندر وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رائج کیا تھا کہ ہر دین کے لوگوں کا فیصلہ ان کی اپنی الہامی کتاب کے مطابق ہوتا تھا مصر کے مدینہ میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا یہودیوں کا فیصلہ ان کی کتاب عیسائیوں کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق تو بس ان کی شریعت میں حضرت یہ جو بھائی تھے ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چور تھا اس کو رکھ لیا جائے گا باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا جس کے درجے ہم چاہتے ہیں بلند کریں گے اور ایک ایک رکھنے والے کے اوپر ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالتر ہیں ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تحجب کی بات نہیں اس سے پہلے بھی اس کا بھائی یوسف چوری کر چکا ہے اللہ اکبر دیکھیں تو صحیح یہ کتنی دیدہ دلیری کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام مو در مو کھڑے ہو کر آپ کو چوری کا الزام دے رہے ہیں اور دیکھ اس کو رہے ہیں ایک نبی کو اور ایک ایسے بھائی کو جس کو پہلے قتل کیا ہے وہ ماف کر کے غلے دیتا چلا جا رہے ہیں اور وہ مو کے اوپر کھڑے ہو کے چور کہہ رہے ہیں کیا کیا نہ گرے بان پکڑا نہ برا بھلا کا ارے ظالموں سارے کے بعد مجھے چور کہہ رہے ہیں کیا کیا پھر بتائیں حصہ پی گئے ماف کر دیا احسان کر دیا اللہ ہمیں احسان یوسف ہماری آنکھوں کا سرمہ بنا دے ہمیں بسارت سے یہ احسان سکھا دے ان بھائیوں نے کہا کہ چوری کیا اچھا کہ چوری کے رودات کیا تھی کچھ تفسیر میں آپ شاید پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے ننیال گئے تو اپنی نانی کے ہمسائیوں میں ایک عورت کے گھر ایک بھت دیکھا تھا تو انہوں نے اس بھت کی کراہت سے اس کو توڑنے کی نیان سے اس بھت کو چورا لیا تھا اور ان کی کچھ شہرت اس بستی میں وہ چوری کے حوالے سے ہوئی ان بھائیوں نے اس چوری کے بھت کا حوالہ یہاں پر دیا والا یہ درست ہے کہ نہیں کچھ تفسیر میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر کیا کہہ گئے حقیقت ان پر نہیں کھولی بس زیرے لب اتنا کہہ کر رکھے بڑے برے ہو تم لوگ بلکل اندر ہی اندر کا بڑے بری ہو تم لوگ مو در مو مجھ پر جو ارزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا جانتا ہے یہ صبر پتہ ہے طبی ہوتا ہے جب مجھے پتہ ہو کہ یہ جو کر رہے ہیں میرے ساتھ ظلم اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اور میں جو صبر کر رہا ہوں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے صبر اور تحمل طبی آئے گا جب اللہ کے علیم ہونے کی پہچان ہوگی اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اے سردار ازی اقتدار عزیز آپ کا بیٹا آپ کا باپ بہت بہت بڑا آدمی ہے اس کے جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے آپ کو ہم بڑا ہی نیک نفس پاتھتے ہیں پاتھتے ہو جو اس کے ساتھ کیا تو وہ تمہیں نہیں پتا نا یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ خدا کی دوسرے کسی شخص کو ان کا ویسے بھی دل تھا بینی امین کو رکھنے پہ اور انصاف کا تقاضی بھی یہی تھا کسی دوسرے سخص کو ہم کیسے رکھتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پائے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو ہم رکھیں گے تو ہم ظالم ہوگے جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو یہ بھائی ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے ان میں سے جو بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا اہد و پیمان اب تھوڑا سا وعدوں کا بھی خیال آنے لگا ہے اب ذرا سلج رہے ہیں نا پہلے بہت ہی بگڑے ہوئے تھے وہ والد کی محبت والد کی شفقت اس کی در گزر والد کی نرمی والد کی دعائیں اور سب سے بڑھ کر والد کے ذریعے اللہ کی پہچان اپکار اپنی کام دکھا رہی ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی اس کا بھی اب احساس ہو رہے ہیں تھوڑے سے نادم بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہی اصلاح ہوتی ہے نا معاملے جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہیں اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے اب ان کی زبان پر بھی واللہ خیر الواصلین آنے لگا ہے جو ماں باپ کی گفتگویں ہیں نا جو ماں باپ جیسی باتیں صبح و شام کرتے رہتے ہیں نا وہی اولادوں کا وہی اولادوں کی گفتگو کے حصے بھی بنتے ہیں جو ماں بد اخلاقی کرتی ہیں ان کے بچے بھی بد اخلاقی کرتے ہیں جو ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں بچے بھی جھوٹے اٹھتے ہیں جو بچے گالیاں سنتے ہیں وہی گالیاں بکتے ہیں جو باپ ذکر کرتے ہیں ان کی اولادوں کی زبان پر بھی ذکر انشاءاللہ ضرور جاری ہوتا ہے اللہ سے امید رکھے اپنے بچوں کے لئے یہ نمونے قائم کریں اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنا دی اب جی یہی بچے کہہ رہے ہیں وہ ہوا خیر الحاکمین کہنے لگا کہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تم جا کر اپنے والے سے کہہ دو اب بجان آپ کے صاحب ذاتے نے چوری کی ہے اب الزام لگا کے گیٹ اوے کر رہے ہیں ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں اب ذرا سچے بھی ہو گئے جو کچھ ہمیں معلوم ہوئے بس وہی اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے نا ہم اس کافلی والوں سے دریافت کر لیجئے نا جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں یہ کیوں کہنا پڑ رہے ہیں کیونکہ جھوٹا جو ہے نا وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے اب وہ ایک دفعہ جب جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے وہ جب سچ بھی بولتا ہے تو پھر اس کو اپنے سچ کے لیے گواہ لانے پڑتے ہیں اب سچ بول رہے ہیں لیکن کیا ہے دوال آنے پڑ رہے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا اب دوسرا بیٹا بھی چھوڑ آئے ہیں ہاں پہلا بیٹا قتل کر آئے تھے دوسرا بیٹا بھی کہیں غائب کر آئے ہیں اس پر بھی باپ کا صبر بھی دیکھیں تحمل بھی دیکھیں بردباری بھی دیکھیں معاف کر دینے کا رویہ بھی دیکھیں اور بچوں کی غلط رویہ کو اگنور کر دینے کا اتنا بڑا قلیجہ بھی دیکھیں باپ نے کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیکھ اور بڑی بات کو آسان کر دی اچھا اس پر بھی صبر کروں گا صبر جمیل کروں گا یہ صبر کیوں ہو رہا ہے کیونکہ مایوس نہیں ہے نا امید نہیں ہے باید نہیں کہ اللہ مجھے ان سب سے لا ملائے وہ سب کو جانتا ہے اور کیوں ہے صبر کیونکہ جانتے ہیں کہ میرا رب علیم ہے حکیم ہے وہ میرے اور میرے بیٹوں کی جدائی کا علم رکھتا ہے میرے اور میرے بیٹوں کی جدائی میں کوئی حکمت کار فرما ہے ایسو ہی کو صبر ملتا ہے پھر وہ ان کی طرف سے مپیر کر بیٹھ کیا اور کہنے لگا ہائے یوسف یہ دیکھیں ان لوگوں کو غم نہیں تھا غم دکھ بہت زیادہ ہائے یوسف وہ دلی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں بیٹوں نے کہا خدارہ بس تو آپ تو یوسف ابھی بھی ہلکا سا حسد کا رمک باقی ہے آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے جاتے ہیں نوبت یہ آگئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو خلاک کر دیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ اور ان کی زندگی کا ایک بہت اہم نمونہ انما اشکو بثی و خزنی الاللہ اس کو پکڑ لیجئے نسخے کو ادھر ادھر چغلیاں غیبتیں کرنا اپنے رونے دھونے رونا اپنے شکو شکایتیں کرنا لوگوں سے مشاورتیں کرنا اور لوگوں سے مدد مانگنے کے باجائے اپنی غم و دکھوں پریشانیوں کے لیے حاجت کے نفل پڑیں جھولیاں پھیلائیں روئیں بھی اس کے آگے دھوئیں بھی اس کے آگے التجاب بھی اس کے آگے کریں حالات بھی اس کے آگے بیان کریں وہ سنتا ہے اس کو مانگ کے تمہیں کبھی خالی ہاتھ رہا ہی نہیں اور اللہ جیسا ہے میں واقف ہوں اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں واقف میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے ابھی تک نا امید نہیں ہوئے اتنی امید اتنا توقع میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اس کی رحمت سے تو بس کافری مایوس ہوتے ہیں اللہ ایسا ایمان دے جب یہ لوگ مسجد جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار ہم اور ہمارے اہل خانہ سخت مصیبت میں مبتلا ہیں ہم مجھاگیر سپونجی بھی لائے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ انعیت فرما دیں یعنی ہم پیسے تھوڑے لائے ہیں ہمیں غلہ دے دیں اور ہمیں خیرات دے دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اللہ اکبر اب یہ نیکوکار بن کے درست کس کو دے رہے ہیں اور اے قاتل ظالم جابر جھوٹے بددیانت اب اس بھائی کو درست دے رہے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا یہ سن کے یوسف سے رہا نہیں گیا اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی دیکھیں جب بولے جب وہ بولے یہ اتنی دیر کے بعد تیسری ملاقات میں جا کے بولے ہیں منافق کی صفتیں جو چار ہیں نا چار منافق کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے ازا خوسمہ فاجارات جب وہ لڑتا ہے نا تو وہ پھٹ پڑتا ہے پھٹے کیوں نہیں تھے غصہ پی کر اس غصے کو بریو آپ نہیں کر رہے تھے نا غصہ پی کے ماف کر رہے تھے نا اگر غصہ پی کے مافنا نہ کیا ہوتا تو آپ پھٹ پڑتے ماف کرتے جا رہے تھے اتنی دیر کے بعد اتنے سالوں کے بعد تین انکاؤنٹس کے بعد آپ بولیں ہیں تو بولنے کا طریقہ دیکھ لیجئے کتنا نفس پہ کنٹرول ہے کتنی زبان کے اوپر لگام ہے کتنا تحمل ہے کتنا صبر ہے کتنی معاملہ فہمی ہے اور کتنا احسان ہے مجھے بتائیں یا حسن نظر آ رہے ہیں آپ کو یا حسان نظر آ رہے ہیں یہ تو سرابہ محسن ہے حسین بھی ہیں اور محسن بھی ہیں تمہیں پتا ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اور پھر کتنے پیار سے کرتے ہیں ہاں کوئی جاہل ہو نہیں کہا پھر احساس دلا دیا جبکہ تم نادان تھے کتنا خوبصورت توجہ دلائی کہ نہیں تمہارا قصور نہیں تھا اس وقت تم نادان تھے ان کو ان کی نادانی ان کو ان کی کم علمی کا حساس دلا دیا اللہ اتنا اتنا ضبط نفس اور اتنا ضبط لسان عطا فرما دی پچھو کر بولے ہائیں تم یوسف ہو اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ایسے ہوتے ہیں محسن اپنے محسنوں کی احسان کا اطراف کرتے ہیں اور پھر تعرف بھی اس موقع پر اللہ کا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ اس کے ہاں نیک لوجوں کا عجر نہیں مارا جاتا انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی یہ ہے وہ نیکیاں پھر برائیوں کو دور کرتے ہیں یہ ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا رویہ مشکل ضرور ہے پر یہ ہو جاتا ہے اللہ نے واقعی تمہیں ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے اس نے جواب دیا لا تسریب علیکم اليوم یاغفر اللہ ہو لکم وہو ارحم الرح جو میں تمہیں چھوڑ دی غصہ پی گئے معاف کر دیا احسان کر دیا اور یہ وہی جملہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ فتح مکہ کے موقع پر تھا نبیوں کے طریقے بھی ایک نبیوں کا دین بھی ایک نبیوں کی سنتیں بھی ایک اور نبیوں کے نمونے بھی ایک اور پھر تعرف کیا ہے اس موقع پر بھی اللہ کے رحم کا تعرف ارے صدر جاؤ اور اللہ کی رحمت مانگ لو آج تم پر کوئی گریف نہیں اللہ اللہ تمہیں معاف کر دی اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے میرا یہ قمیز لے جاؤ مومن کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ ارے ماضی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ماضی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے فکر آگے کی ہے پروڈکٹیو بن جائیں پوزٹیو بن جائیں آگے چلیں پیچھے کے رونے دھونے چھوڑ دیں ہم بیٹھ کے کتنے کتنے دن اپنے گزارے ہیں اے پھر یہ ہوا اے پھر وہ ہوا اے فلانے نے یہ ارے کہا کہہ دیا ختم ہو گئی مٹی ڈالو آگے چلو اچھا آگے چلو اب خیر ہے میں پیچھلا جھنڈٹ نہیں روتا ہوں جاؤ میری یہ کمیز لے جاؤ اور میرے والد کے موپے ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور پھر کیا کرنا اپنے سبی اہل خانہ کو میرے پاس لے آنا یہ ہے احسان یہ کہتے جاؤ میں تمہاری شکل نہیں دیکھ ستا جاؤ چلے جاؤ تو یہ بھی غلط نہیں تھا لیکن کہا یہ احسان ہے اب آ جانا اور اپنے اہل و یال بھی لے آنا جب یہ کافلہ مصر سے روانہ ہوا باپ ہے نا ان کے باپ نے قینان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں باپ ایسا ہی ہوتا ہے میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہیں انہیں لگو کہ میں بڑی ہاپے میں سٹھا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہیں پھر جب وہ خوشکبری لانے والا خوشکبری لائیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کمیز یعقوب علیہ السلام کے موپر ڈال دی اور یکا یک اس کی بنائی اود کرائی موجزہ ہے نا ویسے بھی بنائی گئی بھی تو بوٹے کے غم میں تھی بیٹا آگیا بنائی بھی آگئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے اب اسلاح ہو گئی ہے ان اولادوں کی جن کو رب کی پہچان کرائی جاری تھی جن کو ماف کیا جار سب بول اٹھے اب باجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں ہم واقعی خطاکار تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے مافی کی درخواست کروں گا اور پھر وہی رب کا تعرف اور وہ تعرف کرواتے تھے جو وقت کی نزاقت سے ضروری تھا کہتے ہیں کہ رب غفور الرعیم ہے اب اس وقت بخشش مانگو پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اس وقت پتا چلتا ہے حضرت یاکوب تو حیات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی حقیقی والدہ فوت ہو چکی تھی یہ ان کی سوتیلی والدہ تھی ارے یہاں اپنی ماں کی کوئی نہیں فکر کرتا یہاں سوتیلی کی عزت کی جاری ہے اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کمبے والوں کو کہہ دیا چلو اب شہر میں چلو حضرت یوسف علیہ السلام کے محسن کا طریقہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا بھی نمونہ نظر آ رہے ہیں محسن ایسے ہی ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ احسان کرتے ہیں والدین کے ساتھ احسان دیکھیں کہ آپ دیکھیں اللہ نے مصر کی حکومت دی تھی فرما روائی دی تھی حکومت دودہ اقتدار عزت مال سبھی کچھ دے دیا آج اولادیں پڑتی ہیں لکھتی ہیں ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھوٹتی ہیں کوئی امریکہ جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے پیچھے سے بوڑے والدین تنہا وہیں چھوڑ دیے جاتے ہیں کیا خیال ہے آج ہی ہمارے معاشرے کا سانیہ نہیں ہے کتنے ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر غیر ممالک پہ جا کر اپنے بوڑے والدین کو بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہاں کبھی کبار وہ سکائپ کبھی کبار وہ موبائل کبھی کبار وہ انٹرنیٹ اور کبھی کبار وہ منی آرڈر بھیج کر وہ خوش ہو جاتے ہیں بھول جایا جاتے ہیں چھوڑ دیں وہاں کی دواستانیں یہاں پر کسی کو حکومت مل جاتی ہے کوئی کور کمانڈر بن جاتا ہے کوئی بڑا حکومت عددار بن جاتا ہے ماں باپ بوڑے بیزتی اور زلط کا ذریعہ بن جاتے ہیں ان کو فراموش کر کے بھائیوں بہنوں کے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے ایک کمروں میں قید کر دیا جاتا ہے ہماری بیزتی ہوتی ہے آپ کے لباس سے ہماری بیزتی ہوتی ہے آپ کی خانسی اور کھنگار سے عزت دی تھی شہرت دی تھی تمہاری عزت اور شہرت کا ذریعہ کون تھے یاد رکھئے گا یہ بات پلے سے بان دیجئے گا آج آپ جو ہیں یا آج میں جو ہوں رحمان کا کرم اور احسان ہے لیکن اس کا وسیلہ میرے ماں باپ تھے جب اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ بنا دیتا ہے وہ ذریعہ میرے ماں باپ ہوتے ہیں جو بھی اولاد کا علم فن ہنر ریاست جو بھی ان کو ملتی ہے اس کا اصل اصل بنیاد اس کے والدین ہے ہم جو ہیں وہ اپنے والدین کی پہچان ہے ہم کیا ہیں وہ اولاد ہماری پہچان ہے ہم اپنی اولاد سے پہچانے جائیں گے اور ہم سے ہمارے والدین پہچانے جائیں گے جو آج میں اور آپ ہیں اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں میرے والدین کا حسان ہے میرے رب کے بعد میری آؤٹپوٹ زندگی میں تو میری اولاد میں نظر آتی ہے میری اپنی ذات پر نظر تو نہیں آتی اس موقع میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور پھر احسان صرف والدین کے ساتھ نہیں ہے احسان اپنے رشتہ داروں بھائی بہنوں کے ساتھ بھی صلح رحمی کر رہے ہیں سب کو جھوڑ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تم بھی سب چلو شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے گھروں میں امن تب ہی آتا ہے جب رحم کے رشتے جڑ جاتے ہیں امن لینے کے لیے سارے ان بھائیوں کو ماف کر کے ساتھ رکھتے ہیں یاد رکھئے گا ماف کرنے سے اللہ عزت کم نہیں کرتا بلکہ درجے بلند کر دیتا ہے شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا ساتھ بٹھایا ہے والدین کو جو میری عزت کا ذریعہ تھا جن کی دعاوں کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھاگ لگائے تھے ان والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھک گئے یہ جھکنا کوئی عدب کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا یہ باؤ ڈاؤن ہو جانا اور سر کا ہلکا سا جھکانا تھا یہاں سے بندوں کو سجدہ کرنے کا تصور اور جواز نہیں نکلتا یوسف علیہ السلام نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کتنی آجزی کتنی سادگی کتنی ہمبلنے سے کوئی تکبر کوئی دھونس نہیں ہے یہ نہیں کہا دیکھا میں کتنا سیانہ تھا ابباجان پیچھے تیس سالوں میں میں نے کتنے پپڑ بیلے میں کہاں کہاں پہنچ گیا بھائیوں نے مجھے پھینک دیا تھا میں تھا ہی بڑا سیانہ میں تھا ہی بڑا سمجھدار میں تھا ہی بڑا مینتی کچھ نہیں کہا کہا یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس نے مجھے نکالا قید کھانے سے نکالا آپ لوگوں کو سہرہ سے لاکر مجھے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا بھین بھائیوں کے درمیان فساد شیطان ہی ڈالتا ہے واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک اب زندگی کا حاصل رب کی پہچان دہرا دی کہ میرا یہ سارا زندگی کا سفر اس کا اساسہ کیا تھا اس کا اثر مطائے حیات کیا تھا میرا بہترین زادہ راجس نے مجھے یہاں تک پہنچایا وہ کیا تھا کہ میرا رب علیم حکیم میرے ساتھ تھا پھر کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی کتنا اطراف ہے اپنے رب کی نعمتوں کا کتنا شکر ہے لگاتا ہے اللہ دے رہا ہے تب بھی شکر ہے اللہ نہیں دے رہا تب بھی شکر ہے نعمت میں بھی شکر ہے خوشی میں بھی شکر ہے کمی میں بھی شکر ہے ملنے میں بھی شکر ہے کہتے ہیں میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی تو نے مجھے باتوں کی تحت تک پہنچانا سکھایا فاتر والسماوات والارد انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی وی صالحین ماضی حال مستقبل اب فکر کیا ہے اللہ آخرت میں موت کے وقت مجھے مسلمانوں کے ساتھ فوت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم نے تم پر وحی کیے ونہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ اس کو مان کر دینے والے نہیں ہیں حالانکہ تم اس پر خدمت اس خدمت پر ان سے کوئی عجرت تو نہیں مانگتے یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے سمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بخبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنی جائے گی تم اسے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہیں اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آیا یا جو ان سے پہلے گزر چکی یقین ان آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہیں اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی اب کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو یقا یق ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عظام دالا ہی نہیں چاہتا اگلے وقتوں کے لوگ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اکل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہیں یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتاب اس سے پہلی آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کیلئے خدایت اور رحمت ہے صدق اللہ اللہ العظیم یا ارحم الراہمین یہ احسن القصص کی جو تفصیل ہم نے سنی اللہ اسے ہمارے لئے باعث خدایت بنا دے اللہ تو خود کہتا ہے کہ یہ باعث رحمت ہے اسے ہمارے لئے باعث رحمت بنا دے اسے ہمارے لئے باعث ایمان بنا دے یا ارحم الراہمین ایسا ایمان عطا فرما کہ تیری پہچان مل جائے اللہ ہمیں برہان فرقان اور قرآن مل جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر دکھ غم پریشانی مسئبت مشکل بیماری غم میں اللہ یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ تُو علیم ہے تُو حکیم اللہ تو تکلیف کو جان رہا ہے تو ظلم کرنے والوں کے روئیوں کو جانتا مانتا دیکھتا ہے تُو ہمارے سبر کو بھی جانتا دیکھتا اور سنتا ہے اللہ تُو علیم ہے اللہ یہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمانا کہ علیم ہونے کے ساتھ تُو حکیم ہے تُو نے کوئی تکلیف بھیجی کوئی غم دکھ بیماری بھیجی تو حکیم تیرے طرف سے اس میں کوئی حکمت اور خیر ضرور موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ ایمان عطا فرمانا کہ تُو حکمت کے ساتھ تکلیف بھیجتا ہے تُو اس کے ساتھ الودود ہے تُو کاتے گا ضرور تُو سابروں سے محبت کر کے ان کے ساتھ رہ کے ان کو تکلیفوں میں مبتلا رکھے گا ضرور اللہ تُو تکلیفوں کو دور کرے گا ضرور اللہ نا امیدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ سابر بن کے شاکر اور زاکر بن کے رب کی طرف پلٹ کے جھولی پھیلا کر اس سے مانگ کر دنیاوی کوششیں کر کے توقل کرنے کیا عدب ورسلی کا سکھا یار خمور راہمین ہر حال میں راضی برعضہ رہنے والا متقی مومن بنا اللہ سبحانہ تعالی ہر حال میں حسن سلوک عطا فرما حسن اخلاق کے زیورات سے عراستہ فرما اللہ ہر حال میں حسن عبادات عطا فرما بہترین حسن معاملات سے عراستہ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ متقی بنا اللہ جنتی بنا اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین